بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شام کی چھائے کی آج کی نشست میں جس کہانی کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس کا نام ہے جوتی جھنکا اور جیل جی ہاں جوتی جھنکا اور جیل کے مصنف ہیں جناب طاہر جعبید مغل اور یہ انسپیکٹر ریٹائرڈ نواز خان کی ڈائریز سے لی گئی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سردیوں کے دن تھے میں ان دنوں جل اندر کے مضافاتی علاقے میں تھا صبح آٹھ بجے کے قریب تھانے پہنچا تو پہلوان اختر بھورا پہلے سے آیا بیٹھا تھا اس کے ساتھ گاؤں کا نمبردار چودری گجر سینگ بھی تھا دونوں کے چہرے پر دبا دبا جوش ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں اگر خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا تو چہرے اس طرح ہشاش پر شاش نظر نہ آتے سلام دعا کے بعد میں نے دونوں حضرات سے آنے کا مقصد پوچھا پہلوان اختر نے خولے سے کھنکار کر گلا سافتیا پہلوان کے عمر قریبا 35 برس تھی اس میں بھی پہلے جیسا زور ابھی نہیں رہا تھا لیکن ورزش بڑی باقاعدگی سے کیا کرتا تھا قصبے میں اس کی عزت تھی کہنے لگا تھانے دار صاحب صبح صویرے ایک پڑی اگواہ ہو گئی ہے پنڈی سے یہ بڑی دھماکہ کے اس خبر تھی میں سوالیہ نظروں سے پہلوان کا چہرہ تک نے لگا پہلوان نے ایک نظر چودری گجر کی طرف دیکھا پھر پگڑی سنبھالتا ہوا بولا میں صبح بانگ کے ٹائم اکھاڑے میں جاتا ہوں آج بھی جا رہا تھا دوڑ لگاتا ہوا جب میں مستریہ ہاتھے کے پاس سے گزرا تو کسی کی چیخ سنائی بھی یہ کوئی لڑکی تھی ایسا لگا کہ نور شاہ کے خون کے پاس کچھ بندے اس سے زبردستی کر رہی ہیں میں خالی ہاتھ تھا پہلے تو ایک دو سیکنڈ سوچا پھر حمد کر کے کھو کی طرف گیا اسی وقت گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ تین بندے ایک کڑی کو گھوڑے پر لات کر بھاگ رہے ہیں کڑی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی شاید انہوں نے اس کا موبند کر دیا میں نے انہیں للکارا لیکن وہ ایک منٹ میں یہ جا بوجہ ہو گئے میں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا یہ جوتی وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ جھنکا بھی تھا پہلوان نے جوتی اور جھنکا دونوں پری ڈب میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیئے میں نے دونوں اشیاء پر نگاہ ڈالی زنانہ جوتی دیکھ کر میں بری طرح چونکا یہ ایک نئے فیشن کی بہت قیمتی جوتی تھی کچھ نہیں تو سو ڈیڑھ سو روپے قیمت تو ہوگی چھوٹے موٹے شہروں میں ایسی جوتیاں فروختی نہیں ہوتی لیکن جھنکا بلکل معمولی سا تھا کسی سستی سی دھات کا بنا ہوا غالباً کسی میلے ٹھیلے سے خریدا گیا تھا ایسے جھنکے میں نے سانسیوں اور چنگڑوں کی عورتوں کے کانوں میں اکثر دیکھے دی دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ملنا حیران کن تھا فوراں خیال آتا تھا کہ یہ دونوں اشیاء ایک ہی لڑکی یا عورت کی نہیں ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جھنکا پہلے سے کہیں موقع پر گرہ پڑا ہو اور پہلوان نے اسے جوتی کے ساتھی ثبوت کے طور پر اٹھا لیا ہو پہلوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں بھاگا ہوا چودری کی طرف گیا لیکن راستے میں پول کے پاس مجھے بڑے صاحب مل گئے وہ ابھی ابھی اپنے بنگلے سے نکلے تھے اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا وہ اندر سے اپنی جیپ لے آئے ان کی پکی رائفل پہلے سے جیپ میں پڑی تھی ہم نے سیدھا روحی نالے کا مروح کیا نالے کے کنارے کنارے اور کھتوں میں ہم نے کافی جیپ چلائی لیکن گھڑ سواروں کا کہیں خوج نہیں ملا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم تھکے ہارے واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ کو ریپورٹ لکھانے پہنچ گئے ہیں میں گہری سانس لے کر رہ گیا اختر پہلوان جس شخص کو بڑے صاحب کہہ رہا تھا اس کا نام پیٹر سمیت تھا وہ محکمہ انہار میں سپروائزر تھے بڑے پڑھے لکھے اور قانون دان نفسر تھے اگر یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ چکا تھا تو اس کی فوری تفتیش اور بھی ضروری ہو گئی تھی میں نے اختر پہلوان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اغواہ کرنے والے کون تھے اور اغواہ ہونے والی کون تھی اختر بولا جناب سیدھی سادھی بات ہے اغواہ ہونے والی اس گاؤں کی تو نہیں تھی ورنہ اب تک دھوائی مت چکی ہوتی ہو سکتا ہے وہ کوئی سانسی یا چنگڑ عورت ہو یہ جھنکہ جو آپ دیکھ رہی ہیں عام طور پر سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں پھر وہ لوگ گئے بھی روحی نالے کی طرف ہیں نالے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں تو پانچ چھ بستیاں تر چنگڑوں اور سانسیوں کی ضرور ہیں میں نے کہا تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی سانسی ہے جسے اس کے والی وارث ہی اٹھا کر لے گئے ہیں پہلوان اپنا چھوٹا سا سر ہلا کر بولا بلکل ایسا ہو سکتا ہے جی میں ٹھیک طرح نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ گھڑ سواروں کے پاس لاتھیوں کی بجائے کلھاڑیاں تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کلھاڑیاں خانہ بدوشن کے پاس ہی ہوتی ہیں میں نے کہا اور یہ جو میمو جیسی جیوٹی تمہیں ملی ہے اس کو کس خانے میں فٹ کرو گے آپ کی بار ٹھیک ہے جی لیکن کیا پتہ یہ چوری شوری کا مال ہو آپ کو پتہ ہی ہے یہ ٹپری واس کہاں کہاں ہاتھ مارتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ پہلوان اور چودری اس معاملے میں پھنسنے کے بعد اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خواہ مخواہ انہیں گواہیوں کے لیے کھانے کے چہری کے چکر نہ لگانے پڑے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد پہلوان اور چودری کے ساتھ جائے وقوع کا معاینہ کیا فیشنیبل جوتی اور گھوڑوں کے سموں کے علاوہ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئی اندازہ ہوتا تھا کہ اگواہ ہونے والے قصبے کی شمالی جانب سے آئی وہ کافی دیر مستری ہاتھے کے پاس گھومتی رہی اس دوران نور شاہ کے کنوئے کی طرف سے تین گھوڑ سوار آئے اور مغویہ کو گھوڑے پر لات کر لے گئے میں نے پہلوان سے کہا کہ وصح پہر کے وقت پھر تھانے آئے میں اس کے ساتھ روحی نالے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں توقع کے مطابق تو پہر کے وقت سپروائزر صاحب کا پیغام بھی آ گیا انہوں نے ہدایت بھیجی کہ اس واردات کا جل کھوز لگایا جائے اور جیسے بھی ہو مغویہ برامت کی جائے سپہر تین بجے کے قریب میں اور اختر پہلوان گھوڑوں پر سوار روحی نالے کی طرف روانہ ہوئے نالہ وہاں سے قریباً چار کوس دور تھا پہلوان نے کئی جگہ وہ اور پہلوان گھوڑ سواروں کو ڈھونڈتے رہے تھے لیکن قصبے کے قریب بھی کہیں کہیں کسی اور گاڑی کے ٹائر بھی دکھائی دئیے ان نشانات کے مطالق پہلوان کو کچھ علم نہیں تھا ایک چھوٹی سی پولیس سے نالہ پار کر کے ہم دوسری جانب چلے گئے یہ خاصہ غیر آباد علاقہ تھا زمین کلری تھی دور تک جنتر کی جھاڑیاں اور کیکر کے خود رو پودے تھے اس علاقے میں گیدنوں جنگلی کتوں اور بلوں کی کسرت تھی کبھی کبھی دریا کی طرف سے سور وغیرہ بھی نکل آتے تھے یہاں دس میل کے ایڑیے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹپری واسوں کے کئی پڑاؤ تھے ان میں چنگر اوڈ سانسی دیندار گگڑے نٹ کئی قبیلے تھے سانسی زیادہ تعداد میں تھے یہ لوگ خونخوار شکاری کتے پالتے تھے ان کو بلی مار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بلیوں کا گوشت بڑی رغبت سے کھا جاتے تھے اس کے علاوہ چوری اور رساگری بھی ان کے پسندیدہ مشکلے تھے سانسیوں کے بڑے مکھیا کا نام سترام جاہتا یہ شخص چھٹا ہوا بدماش اور قانون چکن تھا مجھے پتا چلا کہ وہ قبرستان سے لاشی نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اور پٹیالے کے بدنام لاش چوروں سے اس کے رابطے ہیں میں نے اس میں اس نحوس شخص کی مخبری کے لیے کچھلے چند ہفتوں سے دو مخبر اس کی بستی میں داخل کر رکھے تھے یہ دونوں مخبر سانسیوں کے بھیس میں بڑے کام جاب تھے اور اب تک مجھے کئی اہم اطلاعات دے چکے تھے بہرحال یہ ایک الہدہ داستان ہے اس وقت میں مغویہ لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہت قیمتی جوتی اور بہت بیکار جھمکا نشانی کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی میں نے جو دو مخبر سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج رکھے تھے ان میں ایک گلال شاہ تھا گلال شاہ سانسی اور گگڑے وغیرہ کے بیس میں بڑا کامیاب رہتا تھا اس سے پہلے ایک دفعہ امر سر میں بھی میں اس سے ایسا ہی کام لے چکا تھا میں نے سوچا کیوں نہ سترام جاہ کی بستی کا رخ کیا جائے سترام بڑا باخبر شخص تھا تپری واسوں کے ہر دورے بھلے کی خبر رکھتا تھا این ممکن تھا کہ اسے اس معاملے کی بھی سنگن ہو اور یہ بھی کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو میں نے چند لبھیں غور کیا اور پھر گھوڑوں کا روخ سترام جاہ کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا سترام جاہ کا ڈیرہ ایک پرانے شمشان گھاٹ کے دامن میں واقع تھا قریباً ایک سو جھونپڑے اور جھونپڑیاں تھی ارد گلد کوڑے کٹکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے یہ کورا کٹکٹ سانسیوں کی عورتیں جمع کرتی تھی اور بعد میں ان سے کار آمد چیزیں الہدہ کر کے بیچی جاتی تھی مختلف چیزیں تولنے کے لیے کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے پڑاؤ میں جگہ جگہ باگ برداری کے جانور نظر آ رہے تھے اس کے علاوہ رکھالی کے خونخار کتے کنٹھوں سے بندے ہوئے تھے میں تین چار مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ چکنے ہو گئے ایک ننگ دڑنگ شخص بھاگتا ہوا سترام جا کے جھونپرے کی طرف گیا تھوڑی ہی دیر بعد ادھیڑ عمر سترام جا اپنا پٹکا سر کے گرد لپیٹتا ہوا باہر نکلایا اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی بالوں گھرے سینے پر پلہاری کا ایک پرانہ گھاؤ تھا اور دور سے ہی صاف نظر آ رہا تھا آؤ مائی باپ ست سلام ست سلام وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اور جھونتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا بستی میں اس کی دہشت تھی لگتا تھا انسان تو انسان پڑاؤ کے جانور بھی اس سے بدکتے ہیں ایک بکری خدک کر اس کے راستے سے ہٹ کے اور ایک بھاری برکمگی کو اس نے خود ٹھوکر ماری اور راستے سے ہٹا دیا میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سے ہاتھ ملایا مصافے کے بعد اس نے اپنے کالے کلوٹے ہاتھ کو چوما اور ماتھے سے لگانے کے بعد سینے پر اٹھ لیا اس انداز میں عزت سے زیادہ اکڑ فون اور بناوٹ تھی وہ مجھے اور اختر پہلوان کو لے کر اپنے جھونپڑے میں آ گیا جھونپڑے کے دروازے پر اس کا خوفناک چت کبرہ کتہ حلق سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اندر ستران جاہ کی تیسری بیوی اپنے دو ماہ کے بچے کے پوتڑے کھٹھے کر رہی تھی ہمارے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے گز بھر کا گھونگٹ نکال لیا تھا پودڑے کھٹھے کر کے وہ چپاک سے باہر نکل گئی اس کے نکلتے ہی دو تین اور ادھےڑو مرسانسی اندر آگئے مکھیا کی طرح ان کے حلیے بھی عجیب و غریب تھے رنداد لباس آنکھوں میں سرما بال تیل میں چپڑے ہوئے ایک شخص کے کان میں چاندی کے بڑے بڑے چھلے تھے یہ ستران جاہ کا چھوٹا بھائی ہیرہ تھا ان سب کی سوالیاں نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھی میں نے انہیں بتایا کہ آتھ صبح قصبے سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور مجھے شبہ ہے کیسے اس بستی میں لیا گیا ہے سانسیوں نے یہ الزام بڑے اتمنان اور سکون سے سنا ستران جاہ نے ہکے کچھن طویل کش لیے اور دھنی موچوں کے نیچے سے دھوا نکال کر بولا مائی باپ ڈیرہ آپ کے سامنے ہے ہم سب آپ کے چکر ہیں آپ حکم دیں ہم کپڑے جھاڑ کر نالے کے کنڈے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ تسلی سے ٹپریوں کی تلاشی لے لیں اگر ہم میں سے کوئی جرمدار ہو تو بے شخص یہی پھانسی گاڑ کر پھانسی دے دیں یا اس پستول سے گولی مار کر لاش نالے میں پھینک دیں میں نے کہا ستران کیا تم روحی کے دوسری ڈیروں کے بارے میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے لڑکی کسی دوسری بستی میں رکھی گئی ہو ستران کے چہرے پر ایک رنگ ساہ کر گزر گیا اس نے کھنگورہ مار کر گلہ صاف کیا اور بولا مائی باپ آپ کو جس دیرے پر شک ہے وہاں چلے چلتے ہیں آپ کے سامنے ہی انصاف ہو جائے گا میں کافی دیر ستران جاسے گفتگو کرتا رہا اس طوران جھوپڑے سے باہر کافی لوگ کٹھے ہو گئے تھے ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے مجھے اپنا مخبر انت سنگھ نظر آیا کمبخ پھٹا پرانا کمبل لیے جدی پشتی سانسی نظر آ رہا تھا سر پر اس طرح پھرا ہوا آنکھوں میں گد جسم پر میل کچھے اس نے کتے کا ایک نو ملود بچہ اٹھا رکھا تھا میری اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملی لیکن چہروں پر شناسائی ظاہر نہیں ہوئی بلال شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا پتہ نہیں کہیں لسی رکار کر سویا ہوا تھا ان دنوں وہ بڑی قربانی دے رہا تھا اس کی کئی عیاشیاں چھوٹی ہوئی تھی لیکن لسی تو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا چاہے بکری یا بھیڑ کا دور ہی کیوں نہ ہو مجھے یقین تھا کہ وہ دسمبر کی سخت سردی میں کتب شمالی پہنچ جاتا تو وہاں بھی آدھ رڑکہ ضرور پیتا چاہے اس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا یقیناً اس دیرے میں بھی اس نے لسی پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا تھا ہم دونوں رات قریباً نو بجے روحی نالے سے واپس تھانے لوٹے یہاں میرا سب انسپیکٹر عزیزی فرزند لی صبح سے مصروف تھا اس نے بتایا کہ اردگرد کے دہات میں کہیں کوئی لڑکی اگوا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رپورٹ درست کرائی گئی ہے فیشن ایبل جوتی یا جھنکے کے بارے میں بھی کہیں سے کچھ پتا نہیں چلا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سانسی عورت تھی جو ایسی قیمتی جوتی پہنے کسپے کے باہر گھوم رہی تھی کیسے معلوم نہیں تھا کہ کسپے کے ساتھ زخیرہ کے اندر چنگڑ عام گھومتے رہتے ہیں اور اکہ دکہ سانسی دن کے وقت بھی ادھر کا روپ نہیں کرتے سانسیوں اور چنگڑوں میں گہری دشمنی تھی اور ایک سال پہلے اسی مقام پر دو سانسی چنگڑوں کے ہاتھوں سے قتل ہو چکے تھے اگلا روز بھی بغیر کسی اہم خبر کے گزر گیا میری توقع کے این مطابق رات کو بلال شاہ میرے گھر آن پہنچا وہ اکثر رات گئے آیا کرتا تھا موں سر کنبل میں لپٹا ہوتا تھا کبھی کبھی آن تسنگ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تاہم اس رات وہ اکیلہ تھا بلال شاہ کا حلیہ بڑا دلچسپ تھا اس نے ٹینڈ قرار رکھی تھی چھوٹی چھوٹی دھاڑی بھی رکھ لی تھی لباس پٹا پرانا تھا اور سانسیوں کی طرح گلے میں من کے وغیرہ ڈالے رکھے تھے چند رسمی باتوں کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کل ڈیرے پر کیوں آیا تھا بلال شاہ سے کیا چھپانا تھا میں نے شروع سے آخر تک ساری بات اسے بتا دی وہ گوھڑ سے سنتا رہا میں اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا کہنے لگا ہاں صاحب مجھے اغواب وغیرہ کے چکر کا تو پتہ نہیں لیکن کل سے ڈیرے پر کوئی گڑھ بڑھ ہے ضرور رات آٹھ نو بجے چنگڑوں کے ڈیروں سے ایک بندہ گھڑے پر آیا تھا وہ سیدھا مکھیہ سترام کی ٹپری میں چلا گیا وہ بندہ مجھے مشکول لگ رہا تھا لڑکی والے واقعے کا تو مجھے پتہ نہیں تھا مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے قبرستان والا معاملہ ہو میں ٹولے نے سترام کے جھونپڑے میں چلا گیا پیٹ درد کا بہانہ بنایا مکھیہ سترام جھاڑ کونٹ بھی کرتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی میں اسی بہانے اس کے جھونپڑے میں گھسا تھا میں اندر گیا تو سترام چنگڑوں کے بندے سے باتیں کر رہا تھا مجھے دیکھ کر گھر رہایا کیوں میں اٹھائے چلا آیا ہے میں نے کہا مکھیہ میں مر رہا ہوں کلیجے پر چھوڑیاں چل رہی ہیں وہ بولا اچھا چل باہر بیٹھ میں ابھی دیکھتا ہوں تجھے بس جی میں ہائے ہائے کرتا باہر آیا اور جھونپڑے کے بلکل پاس ہی لیٹ گیا اندر سے باتوں کی مدم آواز آ رہی تھی چنگڑوں کا بندہ کہہ رہا تھا مکھیہ میں پیغام لے کر آیا ہوں مجھ سے گرم سرد ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو صاف سیدھا معاملہ ہے ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو نہ کوئی جھگڑا نہ رولا مکھیہ سترام نے کہا لیکن کیا ثبوت ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہی ہے چنگڑ کی آواز آئی وہ ثبوت پلائیا ہوں یہ دیکھو اس کی اوڑ نہیں کچھ دیر جھونپڑے میں خاموشی رہی پھر سرداد نے کہا ہو سکتا ہے تم نے اسے جان سے مار ڈالا ہو اور اب ہمیں چکر دینے کے لیے یہاں آ گئے ہو چنگڑ بولا تم کسی بندے کو بھیج کر پتہ کروالو تھوڑی دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی پھر چنگڑوں کا بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا گیا آج صبح صورے سترام کا چھوٹا بھائی ہیرہ اور اس کے دو سالے چنگڑوں کے ڈیرے پر گئے ان کی واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اس وقت سے سردار کے جھونپڑے میں کوئی کھجڑی پک رہی ہے چار پانچ سرکردہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی بلکل اجازت نہیں ہے بلال شاہ ساری روئی دات سنا کر خاموش ہو گیا بلال شاہ کی باتوں سے اس واقعے کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پرسوں رات کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کا تعلق روحی نہ لے کے خانہ بدشوں سے ہے سانسیوں پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا اب چنگڑ قبیلے کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو رہا تھا ان کے پاس ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی کا سودا کرنے سانسیوں کے پاس آئے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی سانسی ہے کیونکہ کسی وجہ سے چنگڑوں کے چنگل میں جا پھسی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت چنگڑ قبیلے کے دیرے پر چھاپا ماراز ہے روحی نالے کے خانہ بدشوں میں چنگڑ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے نالے کے پرانے پول کے قریب چنگڑوں کا برہ دیرہ تھا اس دیرے میں ساٹھ ستر جھونپڑے تھے چنگڑ اپنے سردار کو مہر پی کہتے تھے اس بستی کا سردار دلاور نامی ایک شخص تھا دو تین بار تھانے میں اس سے ملاقات ہو چکی تھی میں نے کہا بلال شاہ کیا خیال ہے اسی وقت چنگڑوں پر چڑھائی نہ کی جائے ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس وقت ان کے دیرے پر ہو بلال شاہ نے کہا آپ بہتر سمجھتے ہیں خان صاحب ویسے میرا خیال ہے کہ لڑکی اب وہاں ہوگی نہیں کیوں میں نے پوچھا آپ نے مکھیہ سترام کے دیرے پر جا کر گلتی کی ہے سارے خانہ بدوشوں نے کان کھڑے کر لیے ہیں چنگڑوں نے سوچا ہوگا کہ سترام کے دیرے پر پولیس آئی ہے تو کل ان کے دیرے پر بھی آ جائے گی جہاں تک میری موٹی عقل کام کرتی ہے انہوں نے لڑکی کو آگاں پشاں کر دیا ہوگا میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے بلال شاہ لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے بلال شاہ نے اپنی یخ بستہ ٹنڈ پر ہاتھ پھیرا ہاں جی ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ضرور کریں ٹرائی آپ کی ٹرائیوں نے ہی تو ہمیں گھر سے بھے گھر کر رکھا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں کپتوں کی طرح رہتے ہوئے مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے شاید واقعی میں کسی سانسی کی اولاد ہوں میں نے کہا کہیں بلیاں وغیرہ تو نہیں کھانے لگے ہو بلال شاہ نے برا سا مو بنایا بلیاں بھی کھانے لگیں گے پرسوں کھوتی کا دودھ تو پی ہی لیا ہے کھوتی کا دودھ میں نے حیرانی سے پوچھا جی ہاں حوالدار انتھ سنگھ کی آنکھ خراب تھی مخیہ سترانب نے اس کے لیے کھوتی کا دودھ تجویز کیا بدقسمتی میری کہ میں بھی پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا تم بھی پیو بڑی صحت وقش چیز ہے مرتا کیا نہ کرتا سانسی ہونے کا بھرم تو رکھنا تھا دو تین گھوٹ بھر لیے بلال شاہ کا مو ٹوٹے پیالے جیسا ہو رہا تھا مجھے واقعی اس پر ترس آیا میں نے کہا بلال شاہ بس پیارے ایک دو ہفتے کی بات ہے پھر ان گدوں کتوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی بلال شاہ کو کچھ ضروری ہدایت دے کر میں نے واپس بھیج دیا اور اسی وقت چنگڑوں کے ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا وردی پہن کر سیدھا تھا نے پہنچا وہاں سے حوالدار کرمدین اور تین کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑا ہوا میں اور کرمدین گھوڑیوں پر سوار تھے جبکہ رائفل بردار کانسٹیبل گھوڑوں پر تھے حوالدار کے پاس بھی پکی رائفل تھی جبکہ میں اٹھتیس بور کے ریوالور سے مسلح تھا رات تاریخ اور ہوا بڑی سر تھی ہم نے گرم چادریں اور رکھی تھی لیکن سردی کے سامنے وہ ململ کے دوبھٹے جیسی تھی عملہ چپ چاپ تھا ایک ہی سردی میں رات گئے جب عملے کو چھاپے کیلئے اٹھایا جائے تو وہ دل ہی دل میں اپنی انچارج کو کوستا رہتا ہے میں خود بھی جب اے ایس آئی تھا تو تصور ہی تصور میں کئی بار اپنے ایک انسپیکٹر کو قتل کر چکا تھا بلکہ ایک بار تو واقعی سے توتو میمہ ہو گئی تھی میرا عملہ اتنا دلیر تو نہیں تھا کہ توتو میمہ کرتا لیکن دل ہی دل میں ضرور کر رہا تھا سخت سردی اور دشوار راستے پر آٹھ میل کا سفر کر کے ہم رات کوئی دو بجے چنگڑ بستی کے قریب پہنچے چنگڑوں کے کتے فاصلہ پر ہونے کے باوجود زور شور سے بھونک رہے تھے میں نے دو ہوائی فائر کیے تو بستی سے باہر تین لالٹینیں چمکنے لگی کون ہے بھئی ایک روڑ دار آواز آئی تیرے باپ آئے ہیں جائپور سے حوالداد نے غصے میں پکار کر کہا ایک لالٹین جلدی سے واپس چلی گی تھوڑی دیر بعد سردار آنکھیں ملتا ہوا ڈیرے سے باہر آ گیا سردار کا نام دلاور تھا وہ خود کو مسلمان کہتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ توکریاں اور چھاج اگرہ بنا کر گزارہ کرتے ہیں چوری چکاری اور دوسرے جرائم سے ان کا دور کبھی واسطہ نہیں لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا چور چوری سے جائے لیکن حیرہ پھیری سے نہیں جاتا دلاور سترام کی طرح نتنی عورتوں سے اپنا بستر تو گرم نہیں کرتا تھا لیکن نشے کی اسے پرانی لت تھی چنگڑوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے دلاور کے جھونپڑے کا رخ کیا اس جھونپڑے کے آس پاس دلاور کے قریبی رشتہ داروں کے جھونپڑے تھے مجھے معلوم تھا کہ اگر لڑکی اس پڑاؤ میں ہے تو وہ انہی جھونپڑوں میں ہو گئی میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو جھونپڑوں سے باہر ہی چوکس کھڑا کر گیا اور خود حوالدار کے ساتھ دلاور کے جھونپڑے میں گز گیا عام جھونپڑوں کی طرح اس جھونپڑے میں بھی ایک گدی اور دو بکلیاں بنی ہوں تھی اس کے علاوہ وہ سب کارٹ کبار موجود تھا جو خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں میں ہوتا ہے جھونپڑے میں تاڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی تاڑی اس نشاور رس کو کہتے ہیں جو تاڑ کے خجور نما پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جھونپڑے میں ایک ہی جہازی سائز کی چار پائی تھی اس چار پائی پر دو بچے گہلی نیند سو رہے تھے تاہم بچوں والی اٹھ کر کسی دوسرے جھونپڑے میں جا چکی تھی دلاور سمجھ چکا تھا کہ میں جھونپڑے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں وہ ہاتھ سینے پر باندے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا اس کے انداز سے لاپرباہی اور بیزاری ظاہر ہوتی تھی دلاور کی عمر یہی کوئی تیس برس رہی ہوگی وہ اصولی طور پر ابھی بستی کا سردار نہیں بنا تھا لیکن اس کا باپ خاصا بڑا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے جھونپڑے میں سویا رہتا تھا اس لئے دلاور کو ہی سردار سمجھا جاتا تھا میں نے لالٹین اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی تاڑی کی ایک بوتل اور دو طولے افیم کے سوائی یہاں سے کوئی قابل اعتراض شہ برامد نہیں ہی میں ساتھ والے جھونپڑے میں پہنچا یہ دلاور کے والد کا تھا وہ مدکوک گوڑا بے خبر سو رہا تھا قریب ہی ایک جائے نماز اور تسبیح بڑی تھی میں نے بوڑے کو جگائے بغیر اس جھونپڑے کی ایشیا کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا اس کے بعد تیسرے جھونپڑے کی باری آئی اس جھونپڑے میں داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا لگا یہاں دو چار پائیاں تھی اور ایک چار پائی پر نیا بستر نظر آ رہا تھا خانہ بدوشوں کے بستر امومن خستہ حال ہوتے ہیں نیا بستر ان لوگوں کے پاس ایک عادی ہوتا ہے اور اسے ایک اسی خاص موقع پر بچھایا جاتا ہے میں نے دلاور سے پوچھا یہ کس کا جھونپڑا ہے وہ بولا میرے تاؤ کا میں نے کہا تیرا تاؤ تو چھڑا چھانڈ ہے یہ جھونپڑے میں دوسرا بستر کس کا نظر آ رہا ہے وہ ایک مہمان آیا تھا تاؤ کا شکرگڑ سے آج دوپہری واپس گیا ہے دلاور کے جواب سے میری تسلی نہیں ہی میں نے عوالدار کے ساتھ مل کر اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی ایک چوکی کے نیچے سے رسی کے دو دو فٹ کے دو ٹکڑے ملے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ کسی کے ہاتھ پاؤں باننے میں استعمال ہوئے ہیں اس دوران حوالدار کی نگاہ جھونپڑے کے دروازے پر پڑی یہ نیم پختہ جھونپڑا تھا اور اس کا دروازہ ٹین اور لکڑی کا بنا ہوا تھا دروازے میں ایک کفل جھول رہا تھا حوالدار نے میرا دھیان اس کفل کی طرف دلایا میرا شباہ اور مضبوط ہو گیا جھونپڑوں پر شازو نادر ہی کفل وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان خانہ بدوشوں کے سب سے بڑے محافظ کتے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سوئے رہتے ہیں اس جھونپڑے پر کفل کی موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہائیت اہم شیع رکھی گئی ہے یہ شیع ایک مغویہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو چکن نہ کر گئے کوئی شخص دیرے سے باہر نہ جانے پائے حوالدار باہر چلا گیا تو میں نے مزید باریک بینی سے جھونپڑی کا جائزہ لینا شروع کیا دفعہ تن میری نگاہ ایک کونے میں گئی یہاں فرش کی مٹی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آتی تھی میں نے ٹورچ کی روشنی میں بغور دیکھا یہاں کوئی چیز دبائی گئی تھی ان خانہ بدوشوں کی آتنوں سے اب مجھے کافی واقفیت ہو چکی تھی چھاپا مار پارٹی کو دیکھ کر یہ لوگ ناجائز ریوالور چاکو افیون وغیرہ اسی طرح جھونپڑے کے کچھے فرش میں دبا دیتے تھے میں نے نیچے بیٹھ کر یہ تازہ مٹی ہٹائی تو ریوالور یا چاکو کی بجائے ایک مڑا توڑا لفافہ نکل آیا میں نے مٹی جھاڑ کر لفافے کو ٹورچ کی روشنی میں دیکھا اس پر لہور کا پتہ لکھا تھا اور کوئی دو ماہ پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی لفافہ کھولا تو اندر سے کوپی سائز کے دو ورک برامد ہوئے کلم جاہولڈر سے ورک کے دونوں طرف لکھا گیا تھا لکھنے والے کا نام دیوندر پروانہ تھا اس نے لہور میں رہنے والی اپنی ایک محبوبہ ون مالا کے نام ایک بڑا درد بھرا عشقیہ خط لکھا تھا ون مالا کا اصل نام کچھ اور تھا یہاں میں فرضی نام لکھ رہا ہوں دیوندر پروانہ نامی اس شخص نے اپنی محبوبہ دل نواز کو بڑے بڑے شاندار خطاب دیئے تھے میری زندگی میری جانے جگہ میرے سپنوں کی شہزادی میری روح کی مالک اس نے اپنے خط میں بڑی تفصیل سے اپنے بے قرار شب و روز کی کہانی سنائی کی اور خون کے آنسو بہا بہا کر محبوبہ سے ایک نگاہ کرنگ کی التجا کی تھی بہت زبردست قسم کاشک لگتا تھا وہ اس کا خط پڑھ کر مجھے بے اختیار ہسی آنے لگی بڑی دھیٹ اور زلیل طبیعت پائی تھی کمبخت نے ایک جگہ لکھا تھا پیاری میں تیری چرنوں میں کتہ بن کر لوٹنا چاہتا ہوں کاش تیرے قدموں کی خاک مجھے مل جائے اور میں اس کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈالوں پھر ایک جگہ اعلان کیا تھا قسم ہے بھگوان کی تو ایک بار اپنی زبان سے کہہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے میں چاہوں نہ گھونکنوں تو انسان کا بچہ ہی نہیں آخر میں اپنے خون سے ایک شیر لکھا ہوا تھا جس کا سلیس مطلب یہ تھا میں جانتا ہوں تو میرے نصیب میں نہیں لیکن موت تو میرے اختیار میں ہے بھگوان کی کپا سے میں بہت جلد اس اختیار کو استعمال کروں گا اور سورگ باسی ہو کر اپنا نام مجنو رانجے اور پنو وغیرہ کے ساتھ درج کرا جاؤں گا میں نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اس دوران حوالدار دو اور جھونپنیوں کی تلاشی بھی لے چکا تھا میں نے دلاور اور دیرے کے سرکردہ چنگڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا پھر ان کے سامنے ایک مختصر سے تقریر کی ایسی تقریر مجھے ہر جرم کے موقع پر ان کھانا بدوشوں کے سامنے کرنا پڑتی تھی اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندے کے پتر بن کر اور شرافت کا دامن تھام کر جرم کا اقرار کر لیں اور مجرم کو میرے حوالے کر دیں ورنا تھانے میں سب کی چھترال ہوگی اور انہیں کئی ماہ تک حاضرییں بھرنا پڑیں گی توقع کے مطابق میری اس تقریر کا چنگڑوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا میرے تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ انہیں لڑکی کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی آئی ہے صرف ایک مہمان آیا تھا شکرگڑ سے جو کل دوپہر اللہ بیلی ہو گیا یہ بڑے پکے پیٹھے لوگ تھے قانون کو دھوکہ دینے کے سارے گھر جانتے تھے باقی رہی مار پیٹ تو یہ ان کے لیے حلوہ پوری تھی جب چاہو کھلا دو اور جتنی چاہے کھلا دو مجھے ان سے نپٹے ہوئے پورے دو سال ہو چکے تھے میں جانتا تھا ان تلوں سے تیل نکالنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی دوسرے لفظوں میں اپنا تیل بھی نکالنا ہوگا حوالدار سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ان میں سے چار بندے گرفتار کیے انہیں ہتکڑیاں لگا کر گدہ گاڑی پر لادا اور ساتھ لے کر تھانے روانہ ہو گیا میں تھانے میں بیٹھا تھا اور خط کے بارے سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا یہ خط قصبے کے ایک شخص نے لکھا تھا اور لاہور کی کسی ایسی لڑکی کے لیے لکھا تھا جو چھونی جیسے خاتے پیتے رہائشی علاقے میں رہتی تھی اب یہ خط چنگڑوں کے دیرے پر پایا گیا تھا جس جھونپڑے سے یہ خط مجھے ملا تھا وہ میری نظر میں مشکوک تھا این ممکن تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکی کو اسی جھونپڑے میں رکھا گیا ہو کیا اس خط اور اغوا ہونے والی لڑکی میں کوئی تعلق ہے یہ سوال بار بار ذہن میں کسی ٹیس کی طرح ابر رہا تھا گاہے گاہے ایک فیشنیبل جوتی بھی تصور میں آ جاتی تھی یہ جوتی اس سارے معاملے میں کہاں سے آٹک کی تھی کیا اس جوتی اور لاہور کی فیشنیبل لڑکی میں ایک کوئی تعلق تھا ان تمام سوالات سے چھکا رہا پانے کا ایک ہی راستہ تھا میں جل سے جل مستریہ ہاتھے کی گلی میں پہنچوں اور وہاں دیوندر نامی اس عاشق کی کردند بوجھ دوں جس نے یہ خط تحریر کیا ہے جو ہی قصبے کے مرگوں نے ازان بلند کی اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی جاگ لگی میں نے سپاہی بدردین کو اس کے گھر سے بلا لیا سپاہی بدردین مستریہ ہاتھے ہی میں رہتا تھا یقیناً اسے دیوندر وغیرہ کے بارے میں معلوم تھا بدردین کوئی آدھ گھنٹے کے بعد وردی کے بٹن بند کرتا اندر داخل ہوا اور کھٹاک سے سلوٹ کر کے سٹون پر بیٹھ گیا جی صاحب وہ حرمہ برداری سے بولا میں نے پوچھا یہ دیوندر پروانہ صاحب کون ہیں بھئی دیوندر پروانہ کا نام سن کر بدردین پہلے حیران ہوا پھر اس کے ہنٹوں پر مدد مسکرہت کھل گئی کہنے لگا یہ صبح صورے جناب آپ نے کسی بندے کا نام لے لیا ہے کیوں ایسی کیا خاص بات ہے میں نے پوچھا وہ مسکرہت دبا کر بولا اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں ہڈ حرامی میں نمبر ایک بے وکوفی میں نمبر ایک اور گپ بازی میں چیمپین کچھ تھوڑا سا دماغ ہلا ہوا ہے اس کا داتا نگری کی ایک مشہور ایکٹر ہے ون مالا اس کا بڑا زبردست عاشق ہے کئی پھیرے لگا چکا ہے لاہور کے اللہ معافی دے جی پتہ نہیں اس کی بدعا لگی ہوئی ہے سیکل پر جاتا تھا اور سیکل پر آتا تھا اس کے تو ٹکے فیل ہو جانے تھے سیکل چلا چلا کر وہ تو مولا نے کرم کیا ایک دن لاہور میں ریجنٹ سنما کے سامنے سے کوئی اس کی سیکل اٹھا کر لے گیا بددین مو دبا کر ہنسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا مجھے پوری بات بتاؤ یہ ون مالا ہے کون کبھی دیکھا ہے تم نے اسے بددین بولا بس میں نے ٹاکیوں میں دیکھا ہے یعنی فلموں میں اور ٹاکی والیاں آپ کو پتا ہے بڑی شئے ہوتی ہیں سیدھی دل پر لگتی ہیں جا کے پس لگ گئی دیوندر کے دل پر پہلے تو اسے ایک خط لکھتا رہا پھر ایک جو چکر خود لاہور کے لگا کر آیا کہتا تھا میری اسے ملقات ہو گئی ہے انقریب مکریانی کی دکان بیچ کر لاہور چلا جاؤں گا اور ون مالا کی گاڑی چلایا کروں گا دکان تو سچوش بھیک گئی لیکن وہ ون مالا کا ڈرائیور نہ بن سکا دو تین مہینے لاہور میں کھے کھا کر واپس آ گیا آج کل پھر دکان میں نئے سرے سے مال ڈال رہا ہے بڑا پکا عاشق ہے جی ون مالا کا آپ اس کی دکان پر جا کر دیکھیں کوئی ایک سو تو تصویریں لگی ہوں گی ون مالا کی اور تو اور کمبخت نے سینے پر بھی ون مالا ون مالا لکھوایا ہوا ہے پورا سینہ بھرا ہوا ہے کہتا ہے ایک دن لاہور مال روڈ پر میں کمیز اتار کر ون مالا کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا ساری ٹرافک جام ہو گئی تھی اور سخت گرمی میں ٹرافک کھولتے کھولتے کانسٹیبل بے ہوش ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا بکتہ رہتا ہے میں نے کچھا کیا واقعی وہ گاڑی کے آگے لیٹ گیا تھا نہیں جی مجھے بتایا ہے اس کے دوست رملی نے کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت گاڑی میں ون مالا تھی ہی نہیں اس کا باپ تھا اور دو تین مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ مل کر پروانی کی خوب دھنائی کی اور بے ہوش کون ہوا تھا وہ خود ہوا تھا اور کس نے ہونا تھا بدردین پھر ہنسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا اب کہاں ہے دو اندر یہی ہے جی بدردین نے کہا آج کلس کے بارے ایک نئی بات نکلی ہوئی ہے وہ کیا میں نے پوچھا اس نے کہیں اپنے دوست رملی سے کہا ہے کہ ایکٹرس ون مالا خود اس سے ملنے اس کی دکان میں آئی تھی اور ساری رات اس کے ساتھ رہی ہے دماغ چل گیا ہے کھوتے کا افیون کھا کر لٹا ہوگا کہیں جاگتے میں خواب دیکھ لیا ہے میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی یہ بات جتنی بچکانہ دل نے پکار کر گواہی دی کہ چند روز پہلے اس قصبے میں کوئی انہونی ہو چکی ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بے حد افسانوی ہونے کے باوجود این حقیقت ہے بلکل حقیقت میں نے یہ اپنے دلی جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا دویندر نے یہ بات کب کہی تھی میں نے تو کل ہی سنی ہے جی اس نے پتہ نہیں کب کی تھی میں نے سگریٹا ایک گہرہ کش لیتے ہوئے کہا بدردین حوالدار کے ساتھ اسی وقت جاؤ اور دویندر کو یہاں تھانے لیاؤ پھر میں نے کرم دین کو آواز دی اور اسے بدرد کے ساتھ روانہ کر دیا میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی جس بات کو بدردین نے سراسر مزاق سمجھا تھا اور قصبے کے لوگ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے وہ بات مزاق نہیں تھی کوئی بڑی گہری بات تھی یہ دویندر قریباً آدھا گھنٹے بعد تھانے میں حاضر ہو گیا میری توقع کے برعکس وہ معمولی شکل و سورک کا ایک سانولہ سا نوجوان تھا عمر پچیس سال سے کم نہیں رہی ہوگی پیشانی سے بال پڑے ہوئے تھے جسم بھی اونٹ کی طرح بے ڈھنگا سا تھا میں نے الہدگی میں سے پوچھ کر شروع کی وہ اتمنان سے میرے سوالوں کا جواب دینے لگا میں نے پوچھا تمہارا پورا نام دویندر پال جناب اس نے انکساری سے کہا مستری ہاتھ میں کریانے کی دکان کرتا ہوں کتنا پڑے ہوئے ہو جی میڈل کر کے سکول سے اٹھ گیا تھا لیکن پڑھائی کا شوق تھا دکان پر بیٹھ کر ہی میٹرک کیا ہے میں نے کچھ شیر و شیری بھی کرتے ہو شاعر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جی میں تو بس الٹے سیدھے لفظ جوڑتا ہوں خود مجھے بھی پسند نہیں آتے اکثر لکھ کر پھار دیتا ہوں یہ ون مالا کا کیا چکر ہے میں نے اچانک پوچھا اس کے چہرے پر رنگ ساہ کر گزر گیا لیکن گبرہت تاری نہیں ہی شاید اسے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ون مالا کے بارے میں سوال کروں گا پہلے تو اس نے انجان بننے کی کوشش کی لیکن جب میں نے اسے اکسایا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی دلچسپی کیلئے جاننا چاہتا ہوں تو اس کی ججاک دور ہو گئے اس نے اقرار کیا کہ وہ ون مالا کے عشق میں گرفتار رہا ہے اور پھر یہ دھماکہ خیز انکشاف بھی کر دیا کہ ون مالا چند روز پہلے اسے دکان میں ملنے آئی تھی اور رات بھر اس کے ساتھ رہی تھی یہ واقعہ جتنا دلچسپ تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا اگر میرے پاس پہلے سے کچھ ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں دیوندر کے بیان کو دیوانے کی بڑھ کر آت دیتا اور کسی صورت اس فلمی سین پر یقین نہ کرتا دیوندر نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا مفہوم کچھ یوں تھا یہ پچھلے بودھ کی بات ہے دیوندر اپنی دکان کا دروازہ اندر سے بند کیے سو رہا تھا سودہ صلف کے درمیان ہی تھوڑی سی لگہ بنا کر اس نے چار پائے بچھا رکھی دی سردی کا زور توڑنے کیلئے ایک چھوٹی سی انگیٹھی بھی چار پائے کی نیچے رکھی ہوئی تھی رات کوئی دس بجے کا وقت تھا جب دروازے پر مدھم دستک سنائی دی دیوندر نے اندر سے پوچھا کون ہے باہر سے بڑی میٹھی نسوانی آواز آئی کہ میں ہوں دروازہ کھولو دیوندر نے جلدی سے لال ٹین کی لاؤنچی کی اور کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا سامنے اس کے سپنوں کی رانی ون مالا کھڑی تھی ون مالا اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے اپنی پہلی فلم میں پہنا تھا اس فلم میں ون مالا کا کردار ایک خانہ بدوش لڑکی کا تھا جسے ایک چہدری چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر لیتا ہے لیکن وہ ہشیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بلکہ چوہدری کی بہن کو بھی بھائی کی حفظے بیجا سے نکال لاتی ہے یہی فلم تھی جو تیر کی طرح دیوندر کے دل پر لگی تھی اور وہ لہور امرسر وغیرہ جا کر کئی مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا تھا ون مالا کو اپنے محبوب ترین روپ میں دیکھ کر دیوندر صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ بھی تک نین کے جھولے میں بیٹھا عشقی لوریاں سن رہے ہیں یعنی یہ حقیقت نہیں کوئی سہانہ خواب ہے یہ سب کچھ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہاں لاکھوں دلوں کی ایک دھڑکن ایک فلمی ایکٹریس بنگلوں میں رہنے والی اور کاروں میں گھومنے والی اور کہاں جالندر کے اس پسماندہ قصبے میں نمک تیل بیشنے والا نامراد عاشق جس میں عقل تھی اور ناشکل جو ون مالا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں سٹوڈیو کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور چوکی داروں کے دھکے کھاتا تھا اس نے ون مالا کو سینکڑوں ہی خط لکھے تھے اور ان میں سے کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں آیا تھا اور آج آیا تھا تو ایسے کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جواب دینے والی خود اس کے سامنے آن حاضر ہوئی تھی اور ایسی چکا چون کے ساتھ کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا دیوندر کے مطابق وہ رات یعنی اس رات کے چند گھنٹے اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے اور وہ لمحات گزارنے کے بعد اب اس دنیا میں کسی اور شہ کی حسرت ہی نہیں رہ گی اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیون بھر کے لیے سیراب ہو گیا ہے اور اب کھڑے کھڑے موت آ جائے تو بڑی مبارک بات ہے ون مالا تقریباً صبح چار بجے اس کے پاس سے گئی تھی اس نے کہا تھا کہ ایک سہلی اسے لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے وہ چلی گئی تھی اور دیوندر حسن کے جادو میں جکڑا ہوا حیرت کے نشے میں مدھوش دپہر تک بے خبر پڑا رہا پھر جاگہ تھا اور کسی کو بتائے بغیر سیدھا امرسر پہنچ گیا تھا یہاں ایک مندر پر اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر اس کی دلی مراد پوری ہوئی تو وہ ایک ماہ تک ہر شکروار کو پچاس روپے کا پرسات چڑھائے گا پرسات چڑھانے کے بعد وہ آٹھ پہر مندر کے آہاتے میں ہی پڑا رہا تھا اور پھر حقہ بقہ ساکسپے میں واپس آ گیا تھا اس کی واپسی کل رات گئے ہوئی تھی دیوندر کی پوری رویدات سننے کے بعد میں نے پوچھا تمہارا اپنا کیا خیال ہے تمہارے پاس آنے والی لڑکی ون مالا ہی تھی اور اگر ون مالا تھی تو کیوں آئی تھی تمہارے پاس دیوندر نے کہا وہ ون مالا ہی تھی حضور مجھے اتنا یقین ہے جتنا یہ کہ آپ تمہارے افسر اور حاکم ہیں اور آپ کا شب نام نواز خان جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے میں تجھے سے چمککار ہی کہہ سکتا ہوں کہاں میں اور کہاں وہ ون مالا دیوی مجھ جیسے سینکروں ہزاروں اس کے قدموں کے نیچے دل رکھتے ہیں اور اس کے روگ میں آہیں بھرتے رہتے ہیں اور رو پیٹ کر چک ہو رہتے ہیں میرا انجام اس سے الہدہ بھلا کیا ہونا تھا میری تو خود بدھی میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس کارن ہوا میں نے اس کالے کلوٹے خوشنشیب آسک کو دیکھا بدھ کی رات جس کی پانچوں گھی میں اور سرکڑا ہی میں چلا گیا تھا اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا قریب ہی لکڑی کی علماری رکھی تھی میں نے علماری کھول کے اس میں سے فیشنیبل جوتی نکال لی اس جوتی کو پہچانتے ہو میں نے پوچھا دیوندر کے چہرے پر دو تین رنگ نمودار ہو وہ کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بولا یہ آپ کو کہاں سے ملی میں نے کہا اس کو چھوڑو میرے سوال کا جواب دو وہ بولا جناب میرا خیال ہے یہ جوتی ون مالا دیوی کے پاؤں میں تھی میں نے علماری کی دراز سے ایک جھنکہ نکالا اسے بھی پہچانتے ہو جھنکہ دیکھ کر دیوندر کی آنکھوں میں بے اختیار چمچ سی آگے وہ جیسے تصور میں ان خوابناک گھڑیوں کو یاد کر رہا تھا جب اوپر والے نے چھپڑ پھاڑ کر اس پر حسن اور جوانی کی بارش کر دی تھی ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا جی ہاں یہ جھنکہ بھی ون مالا دیوی کا ہے میں اچھی درہ پہچانتا ہوں میں نے جیب سے خط نکال کر اس کے سامنے رکھا کیا اس محبت نامے کو بھی پہچانتے ہو وہ اسے بھی فوراں پہچان گیا اب بات بہت حد تک واضح ہو چکی تھی بدھ کے روز اس قصبے میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا تھا فلمی دنیا کی ایک مشہور فنکارہ دل لگی کے لیے یا کسی اور سبب سے خانہ بدوش عورت کے بھیس میں یہاں پہنچی تھی اور اس نے کریانہ فروش دوندر پال کی دکان میں چند گھنٹے گزارے تھے بات کے واقعات کا مجھے بھی ٹھیک طرح علم نہیں تھا کاہم کڑیوں سے کڑیاں جوڑ رہی تھی اور ایک دھنڈی سی تصویر سامنے آ رہی تھی ون مالا نے جو کام کھیل سمجھ کر کیا تھا وہ اس کے لیے مسئبت بن گیا تھا وہ یہاں ایک سانسی خانہ بدوش کے روپ میں پہنچی تھی اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ صرف سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں ون مالا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قصبے میں سانسی بن کر آئی ہے وہاں چنگڑ ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور سانسیوں کی چنگڑوں سے گہری دشمنی ہے موقع کی زمینی شہادتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اقواہ ہونے سے پہلے ون مالا کافی دیر مستری ہاتھے کے آس پاس گھونٹی رہی ہے شاید وہ اس گاڑی کے انتظار میں تھی جو اسے لینے کے لیے آ رہی تھی اس دوران وہ چنگڑ گھڑ سواروں کی نظروں میں آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے دیرے پر لے گئے میں نے دیوندر سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ون مالا اقواہ ہو گئی ہے دیوندر کے سر پر جیسے بم پھٹ گیا وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا میں نے جواب دیا ون مالا کو اقواہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تم بھی مشتبہ ٹھہر سکتے ہو وہ اللہ رسکر بولا جناب حضور مجھ پر تو رحم فرمائے میں نے بتایا ہے میں تو پرسوں سے عمر سر میں تھا کل رات گئے واپس آیا ہوں ابھی قسمے میں کسی سے بات بھی نہیں ہوئی تھی میری میں نے دیوندر کو تھوڑا سا ڈرائیا دھمکایا یہاں تک کہ وہ میرے ڈھپ پر آ گیا وہ ون مالا کا دیوانہ عاشق تھا اور ون مالا کے بارے شاید اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا تھا وہ کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے کیا کھاتی پیتی ہے اس کے رشتہ داروں میں سے کون زندہ ہے کون مر گیا ہے اور کون مرنے والا ہے دیوندر کو سب معلوم تھا میں نے اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لی ان باتوں سے پتا چلا کہ ون مالا اب تک آٹھ دس پنجابی اردو فلموں میں کام کر چکی ہے اور کافی مشہور ہو رہی ہے اس کا باپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے بڑا کھڑکے دڑکے والا آدمی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ون مالا کا سگا باپ نہیں وہ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے لیکن ون مالا اسے باپ ہی کہتی ہے ون مالا صرف فلموں میں اداکاری کرتی ہے باقی سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے میں نے دیوندر سے مختلف اڈریس فگرہ بھی معلوم کر لیے پھر اسے ہر طرح رازداری کا پابند کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی وہ اب کافی ڈرہ ہوا تھا اجازت ملتے ہی ایسا بھاگا جیسے میں ابھی اسے ون مالا کے اغوا میں پھانسی پلٹکا دوں گا اگلے روز میں نے اپنے سب انسپیکٹر فضران دلی کو تمام ضروری باتیں سمجھا کر لاہور بیج دیا میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مقامی تھانے دار سے ملے اور نہائیت رازداری کے ساتھ اس معاملے کی ٹو لگائے یاد رہے کہ اس سے پہلے میں پچھلے چار پانچ روز کے تمام اخبارات بھی دیکھ چکا تھا کہیں بھی ون مالا کے اغوا یا گمشدگی کی خبر موجود نہیں تھی یہ ایک خاصی حیرانی کی بات تھی شاید ون مالا کے وارث جان بجھ کر یہ خبر چھپا رہے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ویسے ہی اس واقعے سے لاعلم ہو میرا سب انسپیکٹر تیسرے روز واپس آیا اس نے وہی کچھ بتایا جو اخبارات سے ظاہر ہو رہا تھا ون مالا کے اغوا یا گمشدگی کی کوئی اطلاع نہیں تھی سب انسپیکٹر کی ملاقات ون مالا کے باپ سے بھی نہیں ہو سکی تھی صرف اتنا پتا چلا کہ ون مالا لاہور میں نہیں ہے شاید نتیہ گلی یا ڈلہوزی میں برف باری دیکھنے گئی ہوئی ہے ون مالا کا باپ رگونات بھی اب اس کے پیچھے چلا گیا ہے سب انسپیکٹر نے عطل مندی سے کام لیتے ہوئے دو ایسے افراد سے بھی ملاقات کر لی تھی جو اشوکہ تھیٹر میں ڈرامے وغیرہ سٹیج کرتے تھے ون مالا ان کے ڈرامے میں بھی کام کر رہی تھے یہ دون افراد جو سگے بھائی تھے سخت سخت پٹائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا ون مالا ایک انتہائی غیر ذمہ دار اداکارہ ہے شہرت کے سبب دن بدن اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے وہ انہیں بتائے بغیر ڈراما چھوڑ کر چلی گئی ہے لاہور میں حالات کا اشارہ بہت واضح تھا واقعات کی زنجیر میں ایک اور تڑی بلکل درست بیٹھ رہی تھی فلمی اداکارہ ون مالا ایک عجیب کھیل کھیلتے ہوئے خطرناک صورتحال میں پھنس چکی تھی اب یہ بہت ضروری تھا کہ گرفتار شدہ چنگروں کی زبان کھلوائی جائے جیسے بھی ہو انہیں یہ بتانے پر مجبور کیا جائے کہ ون مالا اس وقت کہاں ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ بڑی موٹی چمری کے لوگ تھے مار تو ان کے لیے حلوہ پوری تھی میں نے قریبی چوکی سے ایک سپیشل باورچی بلوایا اس باورچی کو ہم چھترول ماسٹر کہتے تھے حلوہ پوری میں ایسے مسائلے ڈالتا تھا کہ وہ حلق سے اترنی مشکل ہو جاتی تھی لیکن ابھی اس باورچی نے لوک اپ میں پہنچ کر پتاخ پتاخ پوریاں لگانے شروع کی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑا دراصل ایک اہم اطلاع آگئی تھی میرے گھرے لیوں ملازم نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بلال شاہ گھر آیا بٹھا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے میں گرفتار شدہ چنگلوں کی مار پٹائی رکوا کر گھر پہنچا تو بلال شاہ کو منتظر پایا وہ شیر کی طرح بچینی سے کمرے میں اٹھل رہا تھا ظاہر تھا کوئی اہم اطلاع ہے جو اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی بغیر کسی تمہید کے ہم اصل موضوع پر آگئے بلال شاہ نے سنسری خیز لہجے میں کہا خان صاحب رات سترام جانے ایک لڑکی چراغان چنگڑوں کے حوالے کی چراغان کو سترام کا چھوٹا بائی ہیرہ کہیں سے اٹھا کر لائیا تھا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا مجھے رات ہی معلوم ہوا ہے کہ چراغان دراصل چنگڑی تھی اور اسے ہیرے نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا اس معاملے کا تعلق جوتی جھنکے والے چکر سے ہے بلال شاہ بولا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی لیکن اس روز بن جھنپڑے میں سترام اور چنگڑوں کے بندے میں جو بات ہوئی تھی اس میں چنگڑ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو کوئی جھگڑا نہ کوئی رولا ہو سکتا ہے سانسیوں نے چراغان دے کر ان سے وہ لڑکی واپس لے لی ہو جسے چنگڑوں نے مستری ہاتھے سے اٹھایا ہے میرے ذہن میں کھل بلی سی مچ گئی اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا تھا ون مالہ سانسی نہیں تھی اور یہ بات سانسی بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے اس کے باوجود وہ خاموش رہے تھے اور چنگڑوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اسے چنگڑوں سے حاصل کر لیا تھا بدلے میں چنگڑوں کو ایک لوٹی پوٹی عورت دے دی گئی تھی بڑی گہری چال تھی یہ میں نے بلال شاہ سے پوچھا ہیرے نے چراغا سے بیا کر رکھا تھا نہیں جی وہ اعتماد سے بولا وہ ویسے ہی رہ رہا تھا اس کے ساتھ ایسے معاملہ میں کوئی شرم حیاء نہیں کرتے یہ روحی نہ لے والے عورت کو دھوڑ دنگر سمجھتے ہیں میں نے کہا اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے لیکن کیا چراغا کے وارث ایسے دوبارہ قبول کر لیں گے گوشی سے کیوں نہیں کریں گے جناب جیسے کوئی اپنی گمشدہ بھینس واپس لے لیتا ہے ایسے یہ لوگ عورت بھی لے لیتے ہیں بھینس والا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اس کا دودھ پیتا رہا ہے اس طرح یہ روحی والے بھی نہیں سوچتے کوئی مرد اس عورت کے ساتھ سوتا رہا ہے بس ان لوگوں کا رہن سے نہیں ایسا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چراغا کے بدلے میں جو عورت سانسیوں کو ملے گی وہ پاک صاحب ہی واپس آگئی ہوگی بلکل نہیں جناب بلال شاہ کی باتوں کو رد کرنا بہت مشکل تھا وہ روحی نہ لے کے خانہ بدوشوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا میں نے کہا بلال شاہ ایک بہت گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اس معاملے میں یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو کیا مطلب بلال شاہ نے آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی میں نے کہا اگر تمہاری اطلاع درست ہے یعنی سانسیوں نے چراغا کے بدلے میں بوت کو اغواہ ہونے والی لڑکی چنگڑوں سے لی ہے تو پھر وہ بڑے زبردست دھوکہ دے گئے ہیں میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا بلال شاہ بولا بات یہ ہے پیارے کہ سانسیوں کی کوئی لڑکی سرے سے اغواہ ہی نہیں ہوئی تو پھر وہ جھنکے والی کون تھیں وہ ایک معمولی خانہ بدوش نہیں فلم اور ڈراموں کی بہت بڑی اداکارہ ہے مجھے تو یہ چنگڑ اندے نظر آتے ہیں یہ بھی نہ جان سکے کہ جسے اٹھا کر لائے ہیں وہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوش نہیں بنی ہوئی ہے بلال شاہ کے چہرے پر اب حیرت کی بارش ہو رہی تھی غالبن اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے اسے ون مالا کے ساتھ ڈیونڈر کے عشقی ساری کہانی زنائی اور آخر میں اسے بتایا کہ ڈیونڈر ون مالا کی جوٹی اور اس کا جھنکا پہچان چکا ہے بلال شاہ یہ سب کچھ حیرت میں ڈوب کر سنتا رہا اس نے گاہے گاہے مجھ سے سوالات بھی کیے اس کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی بولا اگر یہ بات مان نہیں جائے کہ اس راتھ چنگڑوں نے ون مالا کو سانسی سمجھ کر اغوا کیا تو ون مالا نے ان کی غلط فہمی دور نہ کی ہوگی یقیناً اس نے بتایا ہوگا کہ وہ خانہ بدوش نہیں شہر کی ایک پڑی لکھی لڑکی ہے اور نہ بھی بتایا ہوگا تو اس کے ہلی اور بات چیز سے ظاہر ہو گیا ہوگا پھر چنگڑوں نے اسے سانسی کیسے سمجھے رکھا اور سانسیوں سے کیسے دھوکہ کھا لیا میں نے کہا تمہارا سوال اہم ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ون مالا نے جان گوچ کر اپنی اصلیت چھپا لی ہو وہ کیوں اپنی اصلیت چھپاتی اپنا آپ بتا کر چنگڑوں پر روپ کیوں نہ ڈالتی بلال شاہ نے کھٹاک سے سوال کیا پیسہ کرنے کی ایک سے زیادہ وجو ہو سکتی ہے میں نے جواب دیا بہرحال اب تم فوراں ڈیرے پر واپس جاؤ تمہاری وہاں شدید ضرورت ہے جیسے ہی کوئی نئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ کرو بلال شاہ اب خود بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا اس نے زیادہ نقرے نہیں دکھائے اور ایک کپ چائے کا پی کر رخصت ہو گیا میں فوراں تھانے پہنچا اور سب انسپیکٹر کو مشورے کیلئے بلا لیا یہ بات میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ سانسی چنگڑوں سے زیادہ ہشار اور خرانٹ ہیں ون مالا والے واقعہ سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی اس نے معمولی شکل و صورت کی ایک لڑکی دے کر چنگڑوں سے ون مالا جیسی لڑکی حاصل کر لی تھی بلکہ اب تو مجھے ایک اور بھی شک ہو رہا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ ون مالا کو پہچان گئے ہیں ایک مشہور ایکٹرس کو قبضے میں کر کے وہ کئی ایک فائدہ حاصل کر سکتے تھے سب انسپیکٹر فرزندلی نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی اس نے کہا نواز صاحب میرا خیال ہے مکھیہ سترامجا وغیرہ نے ون مالا کو پہچان لیا ہے وہ دیدہ دلیر مجرم ہیں ہو سکتا ہے ون مالا کے بارسوں کو بلیک مل کرنے کا پروگرام بنا لے ایسی صورت میں ون مالا ان کے لیے سونے کنڈا دینے والی مرگی بن سکتی ہے اب ہمارے پاس دو اور راستت ایک تو یہ کہ براہ راست کاروائی کی جائے سترام اور دلاور دونوں کو پکڑ لیا جائے اور جیسے بھی ہو ان سے لڑکی برامت کرائی جائے دوسری صورت یہ تھی کہ خاموشی سے ون مالا کا کھوج لگایا جائے اور چھاپا اس وقت مارا جائے جب پورا یقین ہو جائے کہ مغویہ برامت ہو جائے سب انسپیکٹر فرزند علی فوری کاروائی کے حق میں تھا اس کا کہنا تھا کہ سانسی خطرناک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر مغویہ کسی بھی سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے اس کے برامت ہونے میں جتنی دیر لگے گی مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جائے گا اگر ون مالا کوئی شریف پاک باز رڑکی ہوتی تو میں فرزند علی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کرتا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کماش کی عورت ہے سانسیوں کے قبضے میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ اس کی کوئی عزت تھی ہی نہیں اپنی جسم کو تو اس نے خود کھلونا بنایا ہوا تھا اب تک وہ نہ جانے کس کس گھاٹ کا پانی پی چکی تھی اسے برامت کرانا تو میری ذمہ داری تھی لیکن فوری برامت کرانے کے چکر میں معاملہ بگاڑ لینا اکل مندی نہیں تھی سانسی وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے اور میں ایک سے ایک بڑھ کر قاتل اور قانون شکن تھا کسی بندے کو مار کر مردہ غائب کر دینا یا آزاد علاقے میں بیچانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ اوپر سے جتنے آجیز اور مسکین نظر آتے تھے اندر سے اتنے ہی خون فار تھے ون مالا کا ان کے قبضے میں چلے جانا ون مالا کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدقسمتی تھی اس بدقسمتی کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جل بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے دو روز بعد مجھے ایک پیشی پر لاہور جانا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ون مالا کے گھر والوں سے ملیں یہ بات این ممکن تھی کہ سانسی ون مالا کو حاصل کرنے کے بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کریں اور ون مالا کے بدلے میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں لاہور پہنچ کر میں نے پہلے اپنی تاریخ بکتائی پھر چھاؤنی کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں ون مالا کی رہائش گیا تھا میں وہاں سادہ کپڑوں میں پہنچا شام کا وقت تھا خوبصورت گیٹ پالی کشادہ کوٹھی کے سامنے ایک گن مین کھڑا تھا میں نے اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کہا میں ون مالا کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں گن مین نے ایک نوقع کو اندر بھیجا تھوڑی دیر بعد چالیس پرس عمر کا ایک شخص اپنی مٹکے جیسی تونج ہلاتا ہوا باہر آ گیا اس کی تیز نگاہیں میری آنکھوں میں پیوس تھی جی فرماؤ اس نے خالص لاہوری لیجے میں کہا میں نے ایک بار پھر اپنا تعرف کرایا اور اس سے کہا کہ میں ان مالا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں میز بان نے بڑے اتمنان سے میری بات سنی اور مجھے لے کر کوٹھی کے لون میں آ گیا یہاں گھاس پر خوبصورت کرسیاں بچھی تھی اور میز پر ایک دو فلمی رسالے رکھے ہوئے تھے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ توند والا گورا چٹا شیٹس بن مالا کا سر پرست رگونات ہے رگونات نے دو بڑا بوسکی کی کمیز کی جیب میں سے ایک قیمتی سگرٹ نکال کر سلگایا اور بولا فرماؤ جناب کی گل کرنی ہے وہ ایک بہت پرسکون شخص دکھائی دیتا تھا ایسے لوگوں کے دل کا حال چہرے سے پڑنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کہا میں آپ کی بیٹی بن مالا دیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا بن مالا اس وقت اپٹ آباد میں ہے لیکن آپ نے ابھی بتایا ہے کیا آپ جلندر کے تھانے میں ہیں آپ کا بن مالا یہ ہم سے ایک کیا تعلق واسطہ ہے میں نے پہلوان کے تیکھے لجے کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا آپ سمجھ دار بندے نظر آتے ہیں کوئی تعلق واسطہ ہے تو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کیسا تعلق واسطہ پہلوان سنبھل کر بیٹھ گیا میں نے کہا کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بتانا پسند کریں گے کہ بن مالا اس وقت کہاں ہیں اس نے بھرپور اعتماد سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا وہ اپٹ آباد کے قریب ایک پہاڑی مقام پر ہے وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی اس لیے ہم نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا اپٹ آباد کا بھی بس آپ کو ہی بتا رہا ہوں کیا آپ کو یقین ہے میرا مطلب ہے آخری بار آپ کی ون مالا دیوی سے کب ملاقات ہوئی وہ بولا کمال کی باتیں کرتے ہیں جی آپ بھی بادشاہ ہو میں کھو دو دن رہ کے آیا ہوں اپٹ آباد میں اور فون تو دیرانی کا روز آتا ہے ابھی دوپہ کو آیا ہوا تھا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پھر تو بات ہی ختم ہوگی جناب شاید ہمیں ہی دھوکہ ہوا ہے لیکن گل کیا ہے جی تھوڑی بہت ہمیں بھی پتہ چلنی چاہیے میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا بس ہی ہمیں کچھ شک و شبہ ہوا تھا پچھلے ہفتے جالندر کے قسم پہ جائپور سے ایک لڑکی اگواہ ہوئی ہے ہمیں ایک گواہی ملی تھی کہ مغویہ کی شکل فلموں کی مشہور عدہ کارہ ون مالا دیوی سے ملتی ہے میں بات کرتے کرتے رگونات کے چہرے کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا اس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یا تو یہ شخص زبردست اداکار ہے یا واقعی ہم کسی دھوکے میں ہیں در حقیقت ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھو ثبوت موجود نہیں تھا کہ مستری ہاتھے سے اگواہ ہونے والی لڑکی واقعی ون مالا ہے صرف ایک دیویندر پروانہ کا بیان تھا کہ موقع سے ملنے والی جوٹی ون مالا کی ہے اور وہ اس رات اس سے ملنے کریانے کی دکان میں آئی تھی دیویندر پروانہ کوئی موتبر گواہ نہیں تھا ساون کے اندے کو ہر طرف ہرہ ہی ہرہ نظر آتا ہے ممکن ہے ون مالا سے ملتی جوٹی کسی لڑکی کو پروانے نے ون مالا سمجھ لیا ہو یا پھر کوئی لڑکی اس سرے سے اس کی دکان میں آئی ہی نہ ہو لیکن پھر فوراں میرا دھیان اس قط کی طرف چلا گیا جو چنگڑوں کے ڈیرے سے ملا تھا اور جس پر چھونڈی کا ایڈریس لکھا ہوا تھا میں قریباً آدھا گھنٹے رگونات کے پاس پیٹھا اس طوران دوسرے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی ان میں ون مالا کی خوبصورت ماں کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی تھے وہ سب کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کافی جلدی میں تھے میں نے رگونات سے رخصت ہونا مناسب سنجھا اور اجازت لے کر باہر آ گیا دو گلیاں چھوڑ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک طرح تلے کھڑی کر رکھی تھی موٹر سائیکل لے کر میں ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا وہاں موٹر سائیکل جمع کرانے کے بعد مجھے واپس جال اندر روانہ ہو جانا تھا ابھی میں ون مالا کے گھر سے تین چار فرلانگ دور ہی آیا تھا کہ ایک کھٹارہ کار تیزی سے آئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اینک والے ایک دپلے پتے شخص نے کھڑی کے اندر سے اشارہ کر کے مجھے رکنے کے لیے کہا میں نے موٹر سائیکل روک دی اس نے بھی کار روک دی اور کھڑی سے سر نکار کر بولا بھائی صاحب میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے ایک چند منٹ دیں گے میں اس شخص کو ون مالا کی کھٹھی میں دیکھ چکا تھا رگو نات نے اس کا نام کرن کمار بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ون مالا کے چچا ہیں کرن کمار کے کہنے پر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لک کر دی اور اس کی کھٹارا گاڑی میں آ بیٹھا وہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے ایک گلی میں لے گیا اور بچوں کے ایک پارک کے سامنے روک دی ہمارا تعرف تو ہوئی چکا تھا وہ چھوٹی سی تمہید باننے کے بعد اصل موضوع پر آ گیا کہنے لگا نواز صاحب آپ مجھے عام پولیس فالو سے مختلف نظر آئے ہیں اس لیے آپ کے پیچھے آیا ہوں ایک اہم معاملے میں آپ کو ہمراز بنانے کی جورت کر رہا ہوں میں آپ سے اپنی بڈی جی ون مالا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی کہیے میں حمدن متوجہ ہو گیا کرن کمار بولا رگوناک کو آپ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے پر نہاقیقت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے ون مالا اغواہ ہو چکی ہے اور اس وقت خانہ بدوشوں کے قبضے میں ہے یہ ایک سنسنی خیص انکشاف تھا میں نے کرن کمار سے پوچھا آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی پچھلے اتوار کو کرن کمار نے جواب دیا وہ بودھ کو گم ہوئی تھی اور اسی روز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے لیکن ہم اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے سٹوڈیو میں اور سٹوڈیو سے باہر ون مالا کے کئی حاصل اور بدفعہ موجود ہیں ہمیں ڈر تھا اور اب بھی ہے کہ وہ سکینڈل بنائیں گے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے لہٰذا ہم نے بہانہ تراشا کہ ون مالا کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے چلی گئی ہے اور اس کی ہدایت ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے دوسری طرف ہم بے پناہ پریشانی کے عالم میں سے تراش کر رہے تھے آخر اتوار کے روز ون مالا کی سہلی آشا نے یہ انکشاف کیا کہ ون مالا بدھ کے روز چندگڑ کی آؤٹڈور شوٹی سے واپس آتے ہوئے جیلندر میں رک گئی تھی انہوں نے جیلندر کے گولڈن سٹار ہوتل میں قیام کیا اور یہی پر ون مالا سے وہ سنگین گلتی ہو گئی جس کے لیے اب اسے اور ہم سب کو پشتانا پڑ رہا ہے نواز صاحب میں نے آپ پر اعتماد کیا ہے اس لیے اب کچھ بھی آپ سے چھپانا نہیں چاہتا کیونکہ بندے پر اعتماد کیا جاتا ہے یا بلکل نہیں کیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ ون مالا ایک بہت غیر ذمہ دار لڑکی ہے لاؤ بالی پن بہت ہے موڈی ایسی ہے کہ کئی بار بغیر کسی وجہ کی شوٹنگ پیک کرا دیتی ہے اور فلم ساز باں باں کرتے رہ جاتے ہیں اس کی ذہلی آشا نے جو کچھ بتایا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ جلندر میں بھی اس نے ایک ایسی ہی حرکت تھی آپ کے قسمے جیپور میں اس کا کوئی پرستار دیوندر نامی رہتا ہے پتہ نہیں کون گھسے آ رہا ہے وہ ترنگ میں آ کر اسے منلے نکل کھڑی ہوئی اس کے پاس شوٹنگ کے بہت سے لباس تھے جن میں ایک سانسی لڑکی کا لباس بھی تھا اس نے یہ لباس پہن لیا لباس کے ساتھ جوتی نہیں تھی لہٰذا اسے اپنی موڈرن جوتی ہی پہننا پڑی پھر اس نے ڈرائیور کو ہوتل میں ہی چھوڑا اور گاڑی لے کر جیپور پہنچ گی آشا بھی اس کے ساتھ تھی ایک جگہ گاڑی سے اتھر گئی اور آشا سے کہنے لگی کہ وہ صبح چار بجے اسی جگہ آ کر اسے لے جائے آشا اس کے مزاج کو سمجھتی تھی اسے معلوم تھا کہ اب روکنے ٹوکنے سے کچھ نہیں ہوگا اسے جو کرنا ہے کر کے رہے گی وہ ہوتل واپس چلی گی اور مقررہ وقت پر دوبارہ کسپے کی طرف روانہ ہوئی لیکن راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور موقع پر پہنچتے پہنچتے آدھا پونہ گھنٹے کی تاخیر ہو گئی ون مالا وہاں کہیں نہیں تھی آشا خوش دیر انتظار کرتی رہی پھر اندھیرہ چھٹنے سے پہلے پہلے کسپے سے واپس آگئی وہ سخت پریشان تھی ہوتل پہنچ کر آشا نے ون مالا کے ڈرائیور کو تمام صورتحال بتائی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں فی الحال ون مالا کے بارے میں خاموش رہیں گے لیکن پھر جب چار روز گزرنے کے باوجود ون مالا کا کوئی خوج کھرا نہیں ملا تو آشا نے سب کچھ ہمیں بتا دیا میں نے کہا کرن کمار صاحب ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ون مالا خانہ بدوشوں کے پاس ہے آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہمیں کل ایک خط ملا ہے جی کرن کمار نے ایک اور انکشاف کیا یہ خط کسی سترام جہنامی شخص کی طرف سے ہے اس نے خود کو سانسی قبیلے کا مکھیہ بتایا ہے اس نے لکھا ہے کہ ون مالا کچھ خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے لے کر چندیگڑ کے زخیروں کی طرف چلے گئے ہیں سترام جہ نے ہمارا ہمدرد بن کر لکھا ہے کہ وہ ہمارا اور اغوا کروانے والوں کا معاملہ کرا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر ہم نے پولیس کو بیچ ملانے کی کوشش کی تو لڑکی کا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا لہٰذا ہم یہ معاملہ کھانے کے چہری سے باہر ہی تیہ کر لیں میں نے دل ہی دل میں سترام جہ کو گالی دی اس کی دیدہ دلیلیاں حد سے بڑھتی جا رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ اس لڑکی سترام جہ کے پاس ہی ہے لیکن اسے کسی محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے اور اب وارسوں سے سودے بازی کی جا رہی ہے میں نے کرن کمار سے پوچھا پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے وہ بولا جواب ہم کیا دیتے ہم خود وہاں گئے جال اندر میں سترام جہ کے ڈیرے پر میں ربونات اور ایک فلمساز بھائیہ جی تھے سترام جہ نے کہا کہ اس کی حیثیت تو معاملہ کرانے والے کی ہے نہ اسے یہ معلوم ہے کہ مغویہ کہاں ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ اغوا کرنے والے کب اور کہاں اس سے رابطہ قائم کریں گے ہمارے پوچھنے پر سترام جہ نے بتایا کہ ون مالا پہلے چنگڑ قبیلے کے پاس تھی ہیرہ نامی ایک شخص نے اپنی عورت دے کر ان سے ون مالا حاصل کر لی اور اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اسے لے کر دریا کے کنارے زخیرے میں جا چھپا ہے سترام نے کہا کہ اب ہیرے کا کوئی پتا ٹھکانا نہیں اس نے خط لکھنے کو کہا تھا میں نے لکھ دیا ہے جو آپ کا جواب ہے وہ مجھے بتا دیں جب وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے گا میں اسے آپ کا جواب بتا دوں گا میں کرن کمار کی زبانی سترام جہ کی دلیلیوں کا سن کر حیران ہو رہا تھا ساری دنیا جانتی تھی کہ ہیرہ سترام کا سگہ بھائی ہے اور وہی کام کرتا ہے جس میں سترام کی مرضی شامل ہوتی ہے لیکن سترام مغویہ کے وارثوں کو بتا رہا تھا کہ ہیرہ پتہ نہیں کون ہے اور کہاں رہتا ہے میں نے کرن کمار سے پوچھا آپ لوگ سترام کے پاس کب گئے تھے کرن کمار نے بتایا کہ یہ تین روز پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد سے وہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں لیکن سترام جہ کی طرف سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا میں نے کہا سترام جہ کا بھیجا ہوا خط کہاں ہے کرن کمار بولا وہ رگونات کے پاس ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سلسلے میں رگونات سے کوئی بھی بات کریں وہ پولیس کو بیچ ملانے کا سخ مخالف ہے میرا اپنا بھی یہی خیال تھا لیکن معلوم نہیں کیوں آپ سے مل کر مجھے محسوس ہوا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں میری منت ہے کہ فی الحال یہ بات آپ میرے اور اپنے درمیان رکھیں میں نے کہا ٹھیک ہے کرن کمار صاحب جیسے آپ کی مرضی میں اب واپس جال اندر جا رہا ہوں باقی آپ کو میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں خود بھی اس معاملے میں کسی طرح کی جلد بازی کرنا نہیں چاہتا اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی بلکہ لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے کرن کمار جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا بلکل ٹھیک آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں دل ہی دل میں مسکرا دیا شریف اور غیر شریف شخص میں یہی فرق ہوتا ہے ون مالا کسی عزت مند کی بیٹی ہوتی تو وہ ایک ایک پل عذاب کی طرح کاٹتا اس کی آرزو ہوتی کہ اس کی بیٹی بے آبرو ہونے سے پہلے مر جائے یا لٹیروں کے جنگل سے نکل آئے لیکن جہاں راوی چین لکھ رہا تھا انہیں صرف ون مالا کی جان کی پرواہ تھی عزت کا کوئی فکر فاقہ نہیں تھا میں نے کرن کمار سے رخصت ہوتے ہوئے کہا اچھا جی اب اجازت دیں ون مالا کے سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے اگر آپ کل یا پرسوں جالندر تشریف لائیں تو یہی مناسب رہے گا کرن کمار بولا آپ نے میرے مو کی بات چھینی ہے میں پرسوں ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور اگر اس دوران سترامجہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا مجھے بلال شاہ کا شدت سے انتظار تھا لیکن کھوتی کا دوب پی کر وہ شاید زیادہ ہی بھلکڑ ہو گیا تھا چار پانچ روز تک اس نے کوئی خبر نہیں دی اور جب آیا تو میوسی کی خبر لے کر آیا کوشش کے باوجود وہ ون مالا کے بارے میں کچھ نہ معلوم کر سکا تھا اس کا کہنا تھا کہ ون مالا کمسکم سترام والے ڈیرے پر موجود نہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے روحی کے ساتھ ساتھ سانسیوں کے تین چار ڈیرے تھے ممکن تھا اسے کسی اور ڈیرے پر رکھا گیا ہو اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ پہنچا دی گئی ہو میں نے بلال شاہ سے درخواست کی کہ وہ سونا تھوڑا سا کم کر دے آنکھیں کھلی رکھے اور ون مالا کے بارے جیسے ہی کوئی اطلاع ملے میرے پاس چلائے وہ جل کر بولا اطلاع ملے گی تو تب ہے نا میں نے خود تو اطلاع نہیں بن جانا ابلے ہوئے شلجم کھا کھا کر پہلے ہی سر پولا ہو گیا ہے میرا اوپر سے چار میل کھیتوں میں پیدل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے یقین کریں یہاں تک آتے آتے عدی جان رہ جاتی ہے میں نے کہا بھائی یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں بڑی ہمت ہے تمہاری ان ٹانگوں کی ہر وقت اتنا بھاری بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں پچیس تیس سیر کی تو تمہاری توند ہی ہوگی پچیس تیس سے بھی زیادہ ہوگی وہ روانی میں کہہ گیا پھر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولا بس آپ کو میری توند کی پڑی رہتی ہے یہ نہیں دیکھتے اس توند میں کچھ ہے بھی یا نہیں قسم لے لیں مجھ سے جو پچھلے تین ہفتوں سے میں نے تڑکے والا سالن کھایا ہو میں نے اسی وقت نوجوان سنتری کو ہدایت کی کہ وہ دو گرمہ گرم چرگے لے آئے اپنی عمر کے اور بلال شاہ کے سائز کے ساتھ تندوری نان اور ادھرڑکے کا جگ بھی ہو یہ آرڈر سن کر بلال شاہ کی باتشیں کھلی اور کھلتی چلی گی بلال شاہ کو تو کھلا پلا کر میں نے واپس سانسیوں کے ڈیرے بھیج دیا اور خود بن مالا کے چچا کرن کمار کا انتظار کرنے لگا مجھے لاہور سے آئے چار روز ہو چکے تھے لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا کل تو سارا دن بارش ہوتی رہی تھی میرا خیال تھا کہ شاید آج آ جائے وہ اس روز سپہر کو جیپور پہنچا میں اسے لے کر سیدھا گھر آ گیا وہ آج کچھ پریشان سا تھا میں نے اسے چائے وغیرہ پلائی وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا عرصہ پانچ سال سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا وہاں کسی میمن کی فرم میں ملازمت کرتا تھا بس کبھی کبار یتیم بھتیجی سے ملنے لاہور آتا تھا بھتیجی ونمالا کی ماں یعنی کرن کمار کی بھاوج رشتے میں اس کی خالہ بھی تھی بھاوج اور بھتیجی دونوں رگونات پر بے حد اعتماد کرتی تھی اور بعض لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ رگونات ونمالا کا باپ ہے کرن کمار جب بھی لہور آیا ایک دو روز کے لیے آیا اس مختصر وقت میں کسی شخص کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی کرن کمار کا یہی خیال تھا کہ رگونات ایک مخلص شخص ہے وہ ونمالا جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اپنا سہارا دے کر اسے ترقی کے زینے چڑھا رہا ہے لیکن اب لاہور میں چند دن رہنے کے بعد اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ رگونات اتنا مخلص شرط نہیں نظر آتا اس کا میل جول قابل رشت لوگوں سے نہیں تھا اور وہ خود بھی کچھ بد آتوں کا شکار تھا یہی وجوہات تھیں جس کی بنا پر کرن کمار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میری مدد چاہی تھی میں اور کرن کمار کافی دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے میں نے کرن کمار کو خانہ بدوشوں کے بارے میں ہر اونچ نیچ سمجھائی اور اسے بتایا کہ ون مالا کو ان لوگوں سے برامت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کرن کمار خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام بے حد رازداری سے ہو اس نے بتایا کہ فلم کی ایک ایکٹرس ون مالا کی رکیب نمبر ایک ہے اس نے ون مالا سے الہدہ ہی اپنا ایک دھڑا بنا رکھا ہے اور یہ دھڑا ون مالا کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اب ون مالا نے خود ہی اپنی بے وکوفی سے ان لوگوں کو ایک سنہری موقع فرہم کر دیا ہے یہ موقع ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ زبردست تماشا بنا دیں گے میں نے کرن کمار کو بتایا کہ میرے ایک دو مخبر خانہ بدوشوں کے دیرے میں موجود ہیں جو ہی انہوں نے کوئی خوج لگایا اور ہمیں ون مالا کا ٹھکانہ معلوم ہوا ہم اس کو مکھن کے بال کی طرح وہاں سے نکال لیں گے کرن کمار نے کہا میں نے بھی کراچی جانے کا ارادت ترک کر دیا ہے میں یہیں بھابی کے پاس رہوں گا ایک دو روز تک سترام کا کوئی پیغام نہ آیا تو پھر ہم اس کے دیرے پر جائیں گے میں نے کہا میں آپ لوگوں کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا اور میں آپ کی طرف سے کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا کرن کمار نے کہا لیکن پھر یوں ہوا کہ نہ میں کرن کمار کو کوئی اچھی خبر دے سکا اور نہ وہ کوئی اہم اطلاع پہنچا سکا پورے آٹھ روز گزر گئے ون مالا کا کہیں سراغ نہیں ملا سترام جاہ کے دیرے کی طرف سے تو میں بے فکر تھا وہاں بلال شاہ موجود تھا ون مالا دیرے پر لائی جاتی تو بلال شاہ کی اکابی نظروں سے چھپی نہ رہتی باقی تین دیروں کے بارے میں مجھے فکر تھی اور وہاں میں نے دو مخبروں کو مسلسل حرکت میں رکھا ہوا تھا ان میں سے ایک تو وہی حوالدار انت سنگھ تھا جو اس سے پہلے سترام جاہ کے دیرے پر موجود تھا جبکہ دوسرا سانسیو کے اندر سے ہی تھا یہ ایک چرسی تھا جو بھرے ہوئے سگریٹوں کے لالچ میں دیروں کی باتیں ہمیں بتا جاتا تھا آٹھ دنوں میں ان دونوں مخبروں نے مجھ سے کم از کم چھ دفعہ ملاقات کی لیکن وہ کوئی کام کی بات نہ بتا سکے نوے روز مجھے ایک قتل کے کیس کے سلسلے میں سب گودہ جانا پڑ گیا یہاں دو پارڈیوں میں ارازی کا ایک لمبا تنازہ چلا ہوا تھا قاتل بھاگ کر ٹبی رکھ سرکار میں روح پوش ہو چکا تھا علاقے کے لوگ سرطپہ احتجاج بنے ہوئے تھے مجھے اس معاملے میں نبٹے نبٹے قریباً ڈیڑھ ہفتہ لگ گیا واپس جال اندر پہنچ کر میں نے سب انسپیکٹر سے سب سے پہلے ونمالا کیس کے بارے میں پوچھا وہ مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگا اس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی خوج نہیں ملا اس نے ونمالا کے جچا کرن کمار کے بارے بھی بتایا کہنے لگا کرن کمار ہفتے کے روز جہاں آیا تھا بہت پریشان دکھائی دیتا تھا کہتا تھا ونمالا کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہی ہیں وہ اور رگونات سترامجہ کے پاس بھی گئے تھے سترامجہ نے انہیں کوئی خوصلہ افضاد جواب نہیں دیا اس نے کہا ہے کہ آگواہ کرنے والوں نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا یہ باتیں سن کر میرا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا میں نے فیصلہ کیا کہ اب سترامجہ اور اس کے مشٹنڈے بھائی کو زیادہ ڈھیل نہیں دوں گا انہوں نے جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لیں لیکن پھر اسی رات حالات نے ایک بالکل نئی کروٹ لی میری ملاقات بلال شاہ سے ہوئی اور اس ملاقات میں وہ گفتگو ہوئی جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا بلال شاہ کے کردار کا یہ رخ میرے لیے بالکل نیا تھا جقیناً آپ کے لیے بھی نیا ہوگا بلال شاہ رات قریباً گیارہ بجے میرے گھر پہنچا وہ حسب معمول کمبل میں لپٹا ہوا تھا اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ آج بھی کوئی کام کی خبر نہیں لیا بہرحال وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا تھا اور بقول اس کے ابلے شلجم کھا کھا کر اس کا سر پولا ہو چکا تھا میں نے ملازم کو آواز دی اور وہ فٹا فٹ بلال شاہ کے لیے گرم دودھ کا کینگ سائز گلاس لے آیا بلائی والا دودھ دیکھ کر بلال شاہ کی آنکھوں میں مسررت انگیز چمک آ جایا کرتی تھی لیکن آج یہ آنکھیں پوجی ہی رہیں وہ سخت دلگرفتہ نظر آ رہا تھا کیا بات ہے بلال شاہ خیر تو ہے خیر یہ جناب وہ بے دلی سے مسکرا دیا میں نے کہا تو پھر دودھ پیو یہاں دودھ پلائی کا کوئی چکر نہیں ہے اس نے گلاس اٹھا کر موہ سے لگایا اور ایک دو گھونٹ لے کر نیچے رکھ دیا بولا خان صاحب آج پہلی بار آپ کا منگوایا ہوا دودھ مجھے کڑوا لگا ہے لگتا ہے حلق سے لے کر سینے تک سب کڑوا ہے کیا بات ہے میں نے حیران ہو کر کہا آج بڑی داناؤں والی بات کر رہے ہو اس نے ایک لمبا کھنکورہ مات کر گلا ساف کیا اور بولا بہت بڑا بوجھ ہے لگتا ہے کوئی بڑی گھٹری اٹھا رکھی ہے میں نے دراصل وہ کچھ کہتے کہتے چھپ ہو گیا ہاں ہاں کہو میں نے اسے خوصلہ دیا وہ بولا خان صاحب دراصل میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کیسا جھوٹ میں نے پوچھا بلال شاہ بولا ونمالہ سترام جا کے دیرے پر ہے میں اس کے بارے میں جانتا بھی تھا پھر بھی آپ سے چھپائے رکھا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا بلال شاہ اور مجھے دھوکے میں رکھے یہ کیسے ہو سکتا تھا پچھلے ایک ماہ سے ہم ونمالہ کی تلاش میں حلکان ہو رہے تھے اور اب بلال شاہ کہہ رہا تھا کہ اسے ونمالہ کے بارے میں سب معلوم ہے کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے میں نے بے یقینی سے کہا نہ صرف دیکھا ہے بلکہ میں اسے کھانا پہنچا کر بھی آتا رہا ہوں میرا دماغ چکرا رہا تھا میں نے کہا بلال شاہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھ سے یہ اہم خبر چھپائی ہے اگر چھپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی کوئی بڑی وجہ ہوگی وہ افسردگی سے بولا یہی تو دکھ ہے جی ایسی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں تھی بس بس سمجھیں کہ عقل پر پردہ سا پڑ گیا تھا سچ ہے خان صاحب خوبصورت عورت بڑی شہ ہوتی ہے بڑوں بڑوں کے مان توڑ دیتی ہے اب میری طرف دیکھ لیں میرے جیسا عورت بیزار بندہ بھی چند دلوں کے لیے جھلا ہو گیا تھا اب یہ جھلی ہے نا کہ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی بات مان لی اور آپ سے اس لیے چھپانے پر تیار ہو گیا بلال شاہ نے آپ سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا اس ناراضگی نے اس کے چہرے کو گہری سنجیدگی میں ٹھاپ رکھا تھا میں نے کہا بلال شاہ تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑ رہی مجھے شروع سے بتاؤ کیا واقعہ ہے اس نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر گولا سانسی اور چنگڑوں نے جب دونوں لڑکیوں کو عدل بدل کیا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ون مالا کہاں ہے لیکن تیسرے چوتھے روز مجھے معلوم ہو گیا سترام جہاں نے مجھے سائیکل پر شہر بھیجا اور وہاں سے ہوتل کا پکا پکایا کھانا منگوایا پھر اس نے مجھے ایک دوسرے سانسی کے ساتھ پرانے پل کی طرف بھیج دیا آپ کو پتا ہوگا پرانے پل کے قریب نیچے کی طرف جہاں بھٹوں والے مٹی نکالتے ہیں ایک خستہ حال مقبرہ سا ہے اس مقبرے کے پیچھے پکے آہاتے میں ایک سرنگ ہے سو ڈیڑھ سو فٹ لمبی یہ سرنگ اب بند ہو چکی ہے اور جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے اس میں کوئی جھانکنے کی جرت بھی نہیں کرتا ون مالا اس وقت چار سانسی پیرے داروں کے ساتھ اسی سرنگ میں موجود ہے میں پوری توجہ سے بلال شاہ کی بات سن رہا تھا اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا ہم رات کے وقت کانا لے کر اس سرنگ میں پہنچے وہاں لال ٹین جل رہی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی سانسیوں والے لباس میں ایک مسلح پر بیٹھی تھی اس کے ہاتھ پاؤں دوری سے بندے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے سترام جہ کا چھوٹا بائی ہیرہ بھی وہی موجود تھا لڑکی اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی ہیرے نے مجھ سے کہا میں لڑکی کے ہاتھ کھول دوں میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا ہیرے نے لڑکی کو گالی دے کر کہا کیا وہ کھانا کھا لے یہ اس کا شہری کھانا ہے یہ ون مالا سے میری پہلی ملاقات تھی میں جلد از جلد آپ تک پہنچ کر اطلاع دینا چاہتا تھا لیکن اس رات تیز بارش شروع ہو گئے اور مجھے پہرے دار سانسیوں کے ساتھ میں اس کے قریب جا بیٹھا دو سانسی باہر پہرے دار تھے جبکہ دو بھنگ کی پتیاں چوبا کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے میں ون مالا سے باتیں کرنے لگا وہ سانسیوں کو بلیوں اور کتوں کا گوشت کھاتے دیکھ چکی تھی اور ان سے بہت خوف زدہ تھی کہنے لگی تم مجھے دوسرے سانسیوں سے مختلف نظر آتے ہو میرے پاس رہو مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے میں اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا میں نے اسے بتا دیا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور ہم بہت جلد اسے جہاں سے نکال کر لے جائیں گے میری یہ بات سن کر وہ حوصلہ پکڑنے کی بجائے اور بھی دہشت زدہ ہو گئی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہنے لگی اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو اس بات کو اپنے تک ہی رکھو میں نہیں چاہتی یہ معاملہ پولیس میں جائے اس میں نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ بدنامی بھی بہت ہوگی پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے لہور میں اس کے وارثوں کو پیغام بھیجا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ تاوان کی رقم دے کر اسے چھڑا لیں گے میں جتنی دیر بن مالا کے پاس بیٹھا رہا وہ میری منتیں کرتی رہی کہ میں اپنے کسی افسر کو اطلاع نہ دوں ورنہ وہ لہور میں بلکہ پورے ملک میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے گی بلال شاہ نے ذرا توقف کے بعد کہا اس کے بعد بھی میں ہر دوسرے روز ہوتل کا کھانا لے کر وہاں جاتا رہا جب بھی بن مالا کی نظروں سے میری نظر ملتی اس کی آنکھوں میں ایک ہی منت ہوتی میں اپنے وعدے پر قائم رہوں اور پولیس میں اطلاع نہ دوں وہ اتنی خوبصورت ہے خان صاحب کہ بس کیا بتاؤں پھر وہ جس آجی سے مجھے دیکھتی تھی یقین کریں میرا دل کابو میں نہیں رہتا تھا میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا خان صاحب آج بھی نہیں بولوں گا بس میری مچ سی ماری گئی تھی پسرور میں ہمارے سکول ماسٹر امام دین صاحب ٹھیک ہی کہا کرتے تھے خوبصورت عورت کے آنسوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے پہاڑ جیسا بندہ بھی اس دو کترے پانی میں ککھ کی طرح بہ جاتا ہے میں حیرت سے بلال شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ جو بچوں کی ٹیم پیدا کرنے کے بعد عورت کے نام سے بدکتا تھا اور دوسروں کو بھی بدکاتا تھا نرم گرم باتیں کر رہا تھا بلال شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اللہ معافی دے میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا بس ایک کیا کہنا چاہیے ایک ترس آنے لگا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ جو وعدہ میں نے اس سے کیا ہے وہ توڑ دوں اور اس وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑھ کر ساری حیاتی مجھے بددوائیں دیتی رہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارے والی وارس تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں تو ان کا انتظار کر لو وہ بولی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا میرا خیال ہے آج کل میں میرے والدین ان بدماشوں سے معاملہ تیہ کر لیں گے بس جی وہ انتظار کرنے لگی اور اب تک انتظار کر رہی ہے پورے پچیس دن ہو گئے ہیں مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی جی سوک کر کانٹا ہو گئی ہے دیوار سے ٹیک لگائے ہر وقت سروں کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے میں جب اندر جاتا ہوں بے اختیار کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید میں اس کے لیے کوئی اچھی خبر لائیا ہوں پرسوں ہیرے نے اسے بری طرح درائے دھمکایا ہے یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا ہیرے نے اسے بالوں سے پکڑ کر جنجھوڑا اور بولا تیرے باپ کو تیری جان کی نہیں اپنے پیسوں کی فکر ہے وہ اپنے پیسے بچانا چاہتا ہے بس اب تیار ہو جا ہمارا دل خوش کرنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی پرسوں بن مالا نے باپ کے نام ایک اور خط لکھ کر بھیجا ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ پیسوں کی پرواہ نہ کرے اس کی جان بچائے پچاس ہزار روپیہ پھر بھی کمایا جائے گا لیکن اسے اغوا کرنے والے اس سے زیادہ محلت نہیں دیں گے اس خط کا انجام بھی پہلے خطوں سے مختلف نہیں ہوا تھا بلکہ اس خط کا تو رگونات کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا اب ہیرہ وغیرہ بلکل مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اپنی ساری مایوسی بن مالا پر اتاریں گے مجھے یقین ہے وہ اس کا برا حشر کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار ڈالیں وہ کل سے بلک بلک کر رو رہی ہے خان صاحب آج میں دوبہر کو کھانا لے کر وہاں پہنچا تو پچھلے دو روز کا کھانا بھی اسی طرح پڑا تھا وہ گٹھری بنی بیٹھی تھی قریب ہی تاجہ اور موٹی کلہاریوں سے مسلح پہرہ دے رہے تھے میں نے سرگوشی میں کہا ابھی اور انتظار کرو گی یا اجازت ہے مجھے وہ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹی گھٹی ہچکیوں کے درمیان بولی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں مرنا نہیں چاہتی رات تاریخ اور صدی جان لے وا تھی ہماری جیپ کچھے پک کے راستے پر ہچکو لے کھاتی کافی رفتار سے روحی نالے کی طرف جا رہی تھی جیپ میں میرے ساتھ بلال شاہ اور سب انسپیکٹر فرزندلی کے علاوہ دو ہیڈ کانسٹیبل اور دو رائفل مین بھی تھے رائونگ میں خود کر رہا تھا ہم کچھے میں تین میل کا طویل چکر کاٹ کر شمال کی جانب سے پرانے پل کے پاس پہنچے اس طرح ہمیں خانہ بدوشوں کی بستیوں کے پاس سے نہیں گزرنا پڑا پرانے پل اور مقبرے سے ایک فرلانگ دور ہی ہم نے جیپ گھنے درختوں میں روک دی اور ٹارچیں سنبھال کر پیدل ہی پل کی طرف روانہ ہوئے جہاں نالے کے ساتھ ساتھ اینٹیں تھاپنے والوں نے مٹی کھوٹ کر بڑے بڑے گڑھے بنا رکھے تھے ان گڑھوں کے پاس ہی وہ تاریخ خستہ حال مقبرہ کسی آسیب کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا مقبرے کے چاروں طرف جھاڑیاں تھی اور بھنگ کے پودے تھے بڑی اجار سی جگہ تھی میں بلال شاہ سے مقبرے اور سرنگ کا نقشہ معلوم کر چکا تھا بلال شاہ کا کہنا تھا کہ دو پہردار سرنگ کے اندر ہوں گے اور ایک یا دو باہر پہرداروں کے پاس دو پستول ہیں ایک باہر ہوگا اور دوسرا سرنگ کے اندر باقی دونوں افراد کل ہڑیوں سے مسلح ہوں گے سرنگ کا دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر سے بند رکھا جاتا تھا ہم بے حد احتیاط سے چلتے اس مقام پر پہنچ کے جہاں سے مقبرے کا اکبی آہاتہ دکھائی دیتا تھا سرنگ کا دروازہ اسی آہاتے میں تھا ایک برامدے میں بلال شاہ نے مجھے مددم روشنی دکھائی اور بولا یہاں پرالی بچھائی ہوئی ہے باہر والے پہردار یہاں بیٹھتے ہیں میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ لالٹین کی روشنی میں تاش کھیل رہے ہوں گے میں نے اپنا ریولور چیک کیا اور سیفٹی کیج ہٹا کر دوبارہ ہولسٹر میں رکھ لیا ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز بھی پوری طرح تیار تھا پروگرام کے مطابق اسے میرے ساتھ آگے جانا تھا میں نے باقی عملے کو ایک بار پھر ضروری باتیں سمجھائیں اگر میں اور عمر دراز دونوں پہرداروں کو بغیر کسی شور شرابے کے کابو کرنے میں کامجاب ہو جاتے تو سب انسپیکٹر اور رائیفل مین کو اپنی جگہ موجود رہنا تھا دوسری صورت میں انہیں بھاگ کر سرم کے دروازے پر پہنچ جانا تھا اور اگر دروازہ کھلتا اور کوئی اندر سے برامت ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرنا تھی میں اور عمر دراز جھک کر چلتے ہوئے ڈھلوان اترے بھنگ کے پودوں میں سے گزر کر آہاتے میں پہنچے تو لالٹین کے قریب بیٹھے ہوئے دو ہیولے صاف نظر آنے لگے ایک شخص کے کندے کی کلہڑی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی ان دونوں سے بچ کر سرم کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا ہم دونوں اندھے لیٹ گئے اور گہری تاریکی میں دیوار کے ساتھ ساتھ بے آواز رینگتے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچ گئے یہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے ہم دونوں کی ہی نہیں ونمالہ کی زندگی بھی دعو پر لگی ہوئی تھی یوں لگتا تھا ہمارے سانسوں کی آواز بھی ہنکار بن کر خاموشی میں گونج رہی ہے اب پسٹول بردار پہرے دار سے میرا فاصلہ صرف تین گز تھا اس کے کندے پر ہولسٹر مجھے صاف نظر آ رہا تھا بلال شاہ کے اندازے کے این مطابق دونوں پہرے دار تاش کھیلے میں مصروف تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوڑیاں بھی کھا رہے تھے خاموشی میں کڑکڑ کی آواز دور تک گونج رہی تھی وہ اس بات سے کتہی بے خبر تھے کہ قانون کا ہاتھ ان کے اس قدر قریب پہنچ چکا ہے اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دو قدم بھاگ کر پسٹول بردار شخص پر جا پڑا میرا بایاں ہاتھ سیدھا اس کے پسٹول پر آیا تھا پسٹول باہر کھینچنے میں مجھے ذرا سی بھی دکت نہیں ہوئی مکھن کے بال کی طرح پسٹول میرے ہاتھ میں آ گیا پسٹول بردار اندے موں میرے نیچے گرا اور لالٹین اس کے سر کی ٹکر سے لڑک کر دور جا گری میرا دوسرا ہاتھ مد مقابل کے موں پر آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہوشار ہو کر چیخ بلند کرتا میں نے بے رہمی سے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا اس کے بند موں سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور میری گرفت میں اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے دوسری طرف ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز نے بھی اپنے شکار پر بڑی کامجابی سے کابو پایا تھا عمر دراز خاصا زور آور تھا اندھیرے میں اچانک برامت ہو کر اس نے اپنے مد مقابل کی گردند بوچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا مو ڈھاپ لیا تھا میں نے دیکھا دبلہ پتلا پہرے دار عمر دراز کی گرفت میں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا ہے میرا مد مقابل سر پر آنے والی شدید چوٹ سے بہوش ہو چکا تھا لہذا میں نے اسے اللہ کے سپورٹ کر کے اس کے پسٹول کی نال دوسرے پہرے دار کی پیشانی سے لگا دی میرا مقصد اسے خاموش رکھنا تھا لیکن لالٹین کے لڑکنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اس بات کو سمجھتے ہوئے سب انسپیکٹر فرزند علی اور سکھ رائفل مین بھاگ کر سروں کے دروازے پر پہنچ گئے ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا ایک بھاری بھرکم آواز آئی ہوئے کیا ہوا ہے ناجے یہ سترامجہ کا بھائی ہیرا تھا سکھ سپاہی نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی گردن پر مارا بڑی شاندار ضرب تھی پیرا لڑکھڑا کر دور جا گرہ اس کے پاس پستول تھا لہٰذا سب انسپیکٹر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور اسے چھاپ لیا این اس وقت میری نگاہ سروں کے ادھ کھلے دروازے سے اندر گئی سروں کے اندر روشنی تھی اس روشنی میں ایک سایہ سا دروازے کے پاس آیا اور پھر غلیز گالیاں بگتا ہوا واپس اندر بھاگا میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی چھٹی حص نے پکار کر کہا ونمالا کی جان خطرے میں ہے میں نے سانسی کا پستول عمر دراز کو تھمایا اور خود اپنا ریولور نکال کر سروں کی طرف بھاگا سروں میں قریباً بیس قدم آگے آٹھ دس زینے تھے زینے اترتے ہی مجھے بائیں جانے بہت سا کارٹ کبار نظر آیا دروازے سے بھاگنے والا سایہ اسی کارٹ کبار کے پیچھے رو پوش ہوا تھا میں نے بھاگتے بھاگتے دو ہوائی فائر کیے اور چیخ کر کہا خبردار میرے یہ ہوائی فائر ونمالا کی زندگی بچا گئے چوتھا سانسی جو ونمالا کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس دوران میری تیسری گولی نے اس کے سینے پر بوسا دے دیا یہ موت کا بوسا تھا وہ اپنی چمکدار پھل والی کلہاری سمیت پشت کے بل ونمالا کے پاس گرا ونمالا چیخ کر دیوار کے ساتھ جا لگی اس کی پھٹی ہوئی نظریں کبھی مجھے دیکھتی تھی اور کبھی سانسی کے سینے پر ابلتے ہوئے خون کو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی رنگ زر تھا اور بال بکھرے ہوئے اس خستہ ہلیے کے باوجود اس کے اندر سے خوبصورتی جھانک رہی تھی وہ زیادہ دیر سانسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھ سکی اس نے ایک طویل آہ کھینچی اور لہرہ کر فرش پر گری وہ بے ہوش ہو چکی تھی میں نے اس کا سر پختہ فرش پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھوں پر روک لیا سترام جا کا برادر حقیقی ہیرہ گرفتار ہوا یوں جوتی اور جھنکے سے شروع ہونے والی کہانی جیل کے رخ پر چل پڑی مرنے والا سانسی بھی سترام جا کا ایک قریبی عزیز تھا سترام جا خود روپوش ہو گیا اس کمبخت نے بروقت خطرہ تار لیا تھا اور ڈیرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا بعد میں اس نے اپنی زمانت کروالی دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ ون مالا کے برامت ہوتے ہی اس کا سرپرست عالی رگونات منظر سے غائب ہو گیا کوشش کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اسے قریباً دو ماہ بعد کراچی کے ایک تھرڈ کلاس ہوتل سے گرفتار کیا گیا وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں تھا در حقیقت یہ شخص ون مالا کی آسطین کا سانپ تھا ون مالا اس پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی اور اس کی موجودگی میں ون مالا نے خود کو بے فکر اور آزاد کر رکھا تھا ون مالا کی والدہ بھی رگونات پر مکمل بھروسہ کرتی تھی آمدن اور لیندین کا سارا حساب رگونات کے پاس تھا اس نے مختلف بینکوں میں دو تین اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے ون مالا کا قریباً 80 ہزار روپیہ ان اکاؤنٹس میں جمع تھا یہ 1946 کے لگ بگ بہت بڑی رقم تھی لیکن ون مالا بے خبر تھی کہ اس رقم کا بہت بڑا حصہ رگونات اپنے عللو تللو میں اڑا چکا ہے اس کے علاوہ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ 50-60 ہزار کی پروپٹی بھی حضم کر چکا تھا دیکھا جاتا تو خود کو مالدار سمجھنے والی ون مالا کے پاس ایک رہائشی مکان اور 10-15 ہزار پے بینک پیلنس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا اس صورتحال میں رگونات تاوان کی ادائیگی کہاں سے کرتا اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس ماملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑ دے اگواہ کرنے والوں کو اس طرح زچ کرے کہ وہ بھڑک کر ون مالا کا قصہ ہی تمام کر دیں یوں اس کے سارے کرتوتوں پر پردہ پڑ جاتا اور وہ بینک بیلنس کی بچی کچھی رقم لے کر تسلی سے کھاتا رہتا یہی وجہ تھی اس نے کرن کمار اور ون مالا کی ماں کو تمام حالات سے بے خبر رکھا اور سانسیوں کے پیغامات وصول کر کر کے پھارتا رہا یہاں تک کہ ون مالا موت کے دھانے پر پہنچ گئی ون مالا کو اپنی بھول کی بڑی کڑی سزا ملی تھی وہ واقعی ایک سیلانی لڑکی تھی لوگوں کو حیران کر کے اسے مزا آتا تھا یہی مزا لینے کے لیے وہ سانسی لڑکی کا روپ دھار کر اپنے ایک ایسے پرستار کے پاس پہنچ گئی جو تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلم سکرین پر چمکنے والی شہزادی ایک روز اس کی باہوں میں آ سکتی ہے ایک دم اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے چنگڑ خانہ بدوشوں نے اسے اگوا کر لیا ون مالا نے سوچا اگر اگوا کرنے والوں پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو ہر طرف بدنامی کے جھنڈے لگ جائیں گی اخباروں میں سرخیاں جم جائیں گی لہٰذا وہ خاموش رہی اور خود کو ایک معمولی عورت ہی ظاہر کرتی رہی اچھی اداکارہ تو وہ تھی ہی اس نے اپنی بولچال سے خود کو سانسی ثابت کر دیا اس کے لباس میں اپنے پرستار ڈیوندر پروانہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی تھا راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے یہ خط جھنپڑے کے کچھے فرش میں دبا دیا جہاں سے بعد ازاں وہ میرے ہاتھ لگ گیا چنگڑوں کے ڈیرے پر اسے بدسلوکی کا شکار بھی ہونا پڑا لیکن وہ ہر ستم خاموشی سے سہ گئی چند روز بعد چنگڑوں نے اپنی عورت کے بدلے اسے سانسیوں کے سپورٹ کر دیا سانسیوں میں سے ایک خرانٹ شخص ونمالا کو بطور ایکٹرس پہچان چکا تھا اور اس نے سترام جہاں وغیرہ کو سمجھا دیا تھا کہ یہ کوئی معمولی مغویہ نہیں سونے کی پوٹلی ہے سترام جہاں وغیرہ اس سونے کی پوٹلی کو مقبرے کی اجار سرنگ میں لے گئے اور اس کے وارثوں سے نام و پیام شروع کر دیا بات کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں ونمالا یہ خبر چھپانی چاہتی تھی لیکن یہ پھیل کر رہی ہر جگہ اس کے اگوا کے چرچے ہوئے بیان کرنے والوں نے بڑھا چڑھا کر اس قصے کو سنایا اور سننے والوں نے خصوصی دلچسپی سے سنا بات تھی بھی دلچسپی کی ایک امیر کبیر نامور لڑکی نے اپنی رہ چلتے چلتے خواہ مخاب پنگا لیا تھا اور لوفروں چور چکوں میں جا پھنسی تھی ویسے وہ تھی واقع خوبصورت بلال شاہ اکثر اس کا نام لے کر اہ بھرا کرتا تھا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اکثر اس کی فلم دیکھنے جاتا ہے پھر ایک روز تو میں سچ مچ حیران ہو گیا سب انسپیکٹر فرزند علی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ لاہور سے ایک بندہ بلال شاہ کا پتا پوچھتے پوچھتے آیا تھا بلال شاہ کو فلم ایکٹریس ونمالا دیوی نے لاہور بلایا ہے وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے بلال شاہ نے اس بندے کو کہلا بھیجا ہے کہ وہ نہیں آسکتا اس واقعے کے بعد بھی ونمالا کے چند پیغامات بلال شاہ کے لیے آئے لیکن ایسے معاملوں میں بلال شاہ بڑا نرادمی تھا وہ ایسا گرہ پڑا نہیں تھا کہ شکریہ ادا کروانے کے لیے بھاگا بھاگا لاہور چلا آیا اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی ہی مشکور ہے تو خود جہاں آجائے ونمالا ایک بار جائپور آنے کا مزا چک چکی تھی لہٰذا وہ جائپور نہیں آئی نہ ہی کبھی بلال شاہ اس سے ملنے گیا بے شمار دوسرے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی ماضی کی گرد میں دب گیا لیکن میں جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں کہ بلال شاہ کے دل میں ونمالا کے لیے ایک خاص جگہ پیدا ہو گئی تھی اور وہ اکثر اسے یاد کیا کرتا تھا تو ناظرین یہ تھی انسپیکٹر نواز خان کی ڈائری سے ایک یادگار کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ نگے بان